دوسرا تواریخ پہلا باب اور سلمان بن دعود اپنی مملکت میں مستحکم ہوا اور خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ رہا اور اسے نہائیت سرفراز کیا اور سلمان نے سارے اسرائیل یعنی ہزاروں اور سینکڑوں کے سرداروں اور کازیوں اور سب اسرائیلیوں کے رئیسوں سے جو آبائی خاندانوں کے سردار تھے باتیں کی اور سلمان ساری جماعت سمیت جب ان کے اونچے مقام کو گیا کیونکہ خدا کا خیمہ اجتماع جسے خداوند کے بندے موسیٰ نے بیابان میں بنایا تھا وہی تھا لیکن خدا کے صندوق کو دعود کرتے یریم سے اس مقام میں اٹھا لیا تھا جو اس نے اس کے لئے تیار کیا تھا کیونکہ اس نے اس کے لئے یریشلم میں ایک خیمہ کھڑا کیا تھا پر پیتل کا وہ مذبہ جسے بسلیل بنی اوری بن ہور نے بنایا تھا وہیں خداوند کے مسکن کے آگے تھا پس سلمان اس جماعت سمیت وہیں گیا اور سلمان وہاں پیتل کے مذبہ کے پاس جو خداوند کے آگے خیمہ اجتماع میں تھا گیا اور اس پر ایک ہزار سختنی قربانیاں چڑھائیں اسی رات خدا سلمان کو دکھائی دیا اور اس سے کہا مانگ میں تجھے کیا دوں سلمان نے خدا سے کہا تو نے میرے باپ دعوت پر بڑی مہربانی کی اور مجھے اس کی جگہ بادشاہ بنایا اب اے خداوند خدا جو وعدہ تو نے میرے باپ دعوت سے کیا وہ برقرار رہے کیونکہ تو نے مجھے ایک ایسی قوم کا بادشاہ بنایا ہے جو کسرت میں زمین کی خاک کے ذروں کی مانند ہے سو مجھے حکمت و معرفت انائت کر تاکہ میں ان لوگوں کے آگے اندر باہر آیا جایا کروں کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے تب خدا نے سلمان سے کہا کیونکہ تیرے دل میں یہ بات تھی اور تو نے نہ تو دولت نہ مال نہ عزت نہ اپنے دشمنوں کی موت مانگی اور نہ عمر کی درازی طلب کی بلکہ آپ نے لیے حکمت و معرفت کی درخواست کی تاکہ میرے لوگوں کا جن پر میں نے تجھے بادشاہ بنایا ہے انصاف کرے سو حکمت و معرفت تجھے اتا ہوئی اور میں تجھے اس قدر دولت اور مال اور عزت بکشوں گا کہ نہ تو ان بادشاہوں میں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ کسی کو تیرے بعد نصیب ہوگی چنانچہ سلمان جبون کے اونچے مقام سے یعنی خیمہ اجتماع کے آگے سے یروشلم کو لوٹ آیا اور بنی اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور سلیمان نے رتھ اور سوار اکٹھے کر لیے اور اس کے پاس ایک ہزار چار سو رتھ اور بارہ ہزار سوار تھے جن کو اس نے رتھوں کے شہروں میں اور یروشلم میں بادشاہ کے پاس رکھا اور بادشاہ نے یروشلم میں چاندی اور سونے کو کسرت کی وجہ سے پتھروں کی مانند اور دیوداروں کو نشیب کی زمین کے گولر کے درختوں کی مانند بنا دیا اور سلیمان کے گھوڑے مصر سے آتے تھے اور بادشاہ کے سوداغر ان کے جھنڈ کے جھنڈ یعنی ہر جھنڈ کا مول کر کے ان کو لیتے تھے اور وہ ایک رتھ چھے سو مسکال چاندی اور ایک گھوڑا ڈیڑھ سو مسکال میں لیتے اور مصر سے لے آتے تھے اور اسی طرح سے حیتیوں کے سب بادشاہوں اور ارام کے بادشاہوں کے لیے انہی کے وسیلہ سے ان کو لاتے تھے دوسرا تباریخ دوسرا باب اور سلیمان نے ارادہ کیا کہ ایک گھر خداون کے نام کے لیے اور ایک گھر اپنی سلطنت کے لیے بنائے اور سلیمان نے ستر ہزار بار بردار اور پہاڑ میں اسی ہزار پتھر کاٹنے والے اور تین ہزار چھے سو آدمی ان کی نگرانی کے لیے گن کر ٹھہرا دیے اور سلیمان نے سور کے بادشاہ ہو ریم کے پاس کہلا بھیجا کہ جیسا تُو نے میرے باپ دعوت کے ساتھ کیا اور اس کے پاس دیودار کی لکڑی بھیجی کہ وہ اپنے رہنے کے لیے ایک گھر بنائے ویسا ہی میرے ساتھ بھی کر میں خداوند اپنے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بنانے کو ہوں کہ اس کے لیے مقدس کڑوں اور اس کے آگے خوشبودار مسالحہ کا بخور جلاؤں اور وہ سبتوں اور نئے چاندوں اور خداوند ہمارے خدا کی مکررہ عیدوں پر دائمی نظر کی روٹی اور صبح اور شام کی سوختنی قربانیوں کے لیے ہو کیونکہ یہ ابتک اسرائیل پر فرض ہے اور وہ گھر جو میں بنانے کو ہوں عظیم الشان ہوگا کیونکہ ہمارا خدا سب معبودوں سے عظیم ہے لیکن کون اس کے لیے گھر بنانے کے قابل ہے جس حال کے آسمان میں بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی وہ سما نہیں سکتا تو بھلا میں کون ہوں جو اس کے حضور بخور جلانے کے سوا کسی اور خیال سے اس کے لیے گھر بناؤں سو اب تو میرے پاس ایک ایسے شخص کو بھیج دے جو سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے کے کام میں اور ارگوانی اور کرمزی اور نیلے کپڑے کے کام میں ماہر ہو اور نکاشی بھی جانتا ہو تاکہ وہ ان کاریگروں کے ساتھ رہے جو میرے باپ داؤد کے ٹہرائے ہوئے یہودہ اور یروشلم میں میرے پاس ہیں اور دیودار اور سنوبر اور سندل کے لٹھے لبنان سے میرے پاس بھیجنا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تیرے نوکر لبنان کی لکڑی کاٹنے میں خوشیار ہیں اور میرے نوکر تیرے نوکروں کے ساتھ رہ کر میرے لیے بہت سی لکڑی تیار کریں گے کیونکہ وہ گھر جو میں بنانے کو ہوں نہائیت آلی شان ہوگا اور میں تیرے نوکروں یعنی لکڑی کاٹنے والوں کو بیس ہزار کر ساف کیا ہوا گے ہوں اور بیس ہزار کر جو اور بیس ہزار بت میں اور بیس ہزار بت تیر دوں گا تب سور کے بادشاہ ہو رام نے جواب لکھ کر اسے سلمان کے پاس بھیجا کہ چونکہ خداوند کو اپنے لوگوں سے محبت ہے اس لیے اس نے تجھ کو ان کا بادشاہ بنایا ہے اور ہو رام نے یہ بھی کہا خداوند اسرائیل کا خدا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا مبارک ہو کہ اس نے دعود بادشاہ کو ایک دانہ بیٹا فہم و مرفت سے مامور بکشا تاکہ وہ خداوند کے لیے ایک گھر اور اپنی سلطنت کے لیے ایک گھر بنائے سو میں نے اپنے باپ ہو رام کے ایک خوشیار شخص کو جو دانش سے مامور ہے بھیج دیا ہے وہ دان کے بیٹوں میں سے ایک عورت کا بیٹا ہے اور اس کا باپ سور کا باشندہ ہے وہ سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے اور پتھر اور لکڑی کے کام میں اور ارگوانی اور نیلے اور کرمزی اور کیتانی کپڑے کے کام میں ماہر اور ہر طرح کی نکاشی اور ہر قسم کی سنت میں تاکھ ہے تاکہ تیرے ہنرمندوں اور میرے مخدوم تیرے باپ دعود کے ہنرمندوں کے ساتھ اس کے لیے جگہ مقرر ہو جائے اور اب گہوں اور جو اور تیل اور میں جن کا میرے مالک نے ذکر کیا ہے وہ ان کو اپنے خادموں کے لیے بھیجے اور جتنی لکڑی تجھ کو درکار ہے ہم لبنان سے کاتیں گے اور ان کے بیڑے بنوا کر سمندر ہی سمندر تیرے پاس یافہ میں پہنچائیں گے پھر تُو ان کو یروشلیم کو لے جانا اور سلیمان نے اسرائیل کے ملک کے سب پردیسیوں کو شمار کیا جیسے اس کے باپ دعود نے ان کو شمار کیا تھا اور وہ ایک لاکھ ترپن ہزار چھے سو نکلے اور اس نے ان میں سے ستر ہزار کو بار برداری پر اور اسی ہزار کو پہاڑ پر پتھر کاٹنے کے لیے اور تین ہزار چھے سو کو لوگوں سے کام لینے کے لیے ناظر ٹھہرایا دوسرا تواریخ تیسرا باب اور سلیمان یرشلم میں کوہ موریا پر جہاں اس کے باپ دعود نے رویت دیکھی اس کی جگہ جسے دعود نے تیار کر کے مقرر کیا یعنی ارنان یبوسی کے خلیان میں خداون کا گھر بنانے لگا اور اس نے اپنی سلطنت کے چوتھے برس دوسرے مہینے کی دوسری تاریخ کو بنانا شروع کیا اور جو بنیاد سلیمان نے خدا کے گھر کی تعمیر کے لئے ڈالی وہ یہ ہے اس کا طول ہاتھوں کے حساب سے پہلے ناپ کے موافق ساتھ ہاتھ اور عرض بیس ہاتھ تھا اور گھر کے سامنے کے اُسارے کی لمبائی چوڑائی کے مطابق بیس ہاتھ اور انچائی ایک سو بیس ہاتھ تھی اور اس نے اسے اندر سے خالص سونے سے منڈھا اور اس نے بڑے گھر کی چھت سنوبر کے تختوں سے پٹوائی جن پر چوکھا سونا منڈھا تھا اور اس کے اوپر خجور کے درخت اور زنجیریں بنائیں اور خوبصورتی کے لیے اس نے اس گھر کو بیش قیمت جواہر سے آراستہ کیا اور سونا پردائم کا سونا تھا اور اس نے گھر کو یعنی اس کے شہتیروں چوکھٹوں دیواروں اور کواڑوں کو سونے سے منڈھا اور دیواروں پر کروبیوں کی سورت کندہ کی اور اس نے پاک ترین مکان بنائیا جس کی لمبائی گھر کی چوڑائی کے مطابق 20 ہاتھ اور اس کی چوڑائی 20 ہاتھ تھی اور اس نے اسے 600 کنتار چوکھے سونے سے منڈھا اور کیلوں کا وزن 50 مسکال سونے کا تھا اور اس نے اوپر کی کوٹھنیاں بھی سونے سے منڈھی اور اس نے پاک ترین مکان میں دو کروبیوں کو تراش کر بنایا اور انہوں نے ان کو سونے سے منڈھا اور کروبیوں کے بازو 20 ہاتھ لمبے تھے کا دوسرے کروبی کے بازو سے ملا ہوا تھا ان کروبیوں کے پر 20 ہاتھ تک پھیلے ہوئے تھے اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے تھے اور ان کے موں اس گھر کی طرف تھے اور اس نے پردہ آسمانی اور ارگبانی اور کرمزی کپڑے اور مہین کتان سے بنایا اور اس پر کروبیوں کو کڑھوایا اور اس نے گھر کے سامنے 35 35 ہاتھ اونچے دو ستون بنائے اور ہر ایک کے سرے پر پانچ ہاتھ کا تاج تھا اور اس نے الہام گاہ میں زنجیریں بنا کر ستونوں کے سروں پر لگائیں اور ایک سو انار بنا کر زنجیروں میں لگا دیے اور اس نے ہیکل کے آگے ان ستونوں کو ایک کو داہنی اور دوسرے کو بانی طرف کھڑا کیا اور جو داہنے تھے اس کا نام یاکین اور جو بائیں تھا اس کا نام باؤزر رکھا دوسرا تباریخ چوتھا باب اور اس نے پیتل کا ایک مذہبہ بنایا اس کی لمبائی بیس ہاتھ اور چوڑائی بیس ہاتھ اور انچائی دس ہاتھ تھی اور اس نے ایک ڈھالا ہوا بڑا ہوز بنایا جو ایک کنارہ سے دوسرے کنارہ تک دس ہاتھ تھا وہ گول تھا اور اس کی انچائی پانچ ہاتھ تھی اور اس کا گھیر تیس ہاتھ کے ناپ کا تھا اور گردہ گرد دس دس ہاتھ تک تھی اور اس بڑے ہوس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھیں یہ بیل دو کتاروں میں تھے اور اسی کے ساتھ دھالے گئے تھے اور وہ بارہ بیلوں پر دھرا ہوا تھا تین کا رخ شمال کی طرف اور تین کا رخ مغرب کی طرف اور تین کا رخ جنوب کی طرف اور تین کا رخ مشرق کی طرف تھا اور وہ بڑا ہوز ان کے اوپر تھا اور ان سب کے پچھلے ازا اندر کے رخ تھے اس کی موٹائی چار انگل کی تھی اور اس کا کنارہ پیالے کے کنارہ کی طرح اور سوسن کے پھول سے مشابہ تھا اس میں تین ہزار بد کی سمائی تھی اور اس نے دس ہوز بھی بنائے اور پانچ داہنی اور پانچ بائیں طرف رکھے تاکہ ان میں سختنی قربانی کی چیزیں دھوئی جائیں ان میں وہ انہی چیزوں کو دھوتے تھے پر وہ بڑا ہوز کاہنوں کے نہانے کے لیے تھا اور اس نے سونے کے دس شمادان اس حکم کے معافق بنائے جو ان کے بارے میں ملا تھا اس نے ان کو حیکل میں پانچ دaہنی اور پانچ بائیں طرف رکھا اور اس نے دس میزیں بھی بنائیں اور ان کو حیکل میں پانچ داہنی اور پانچ بائیں طرف رکھا اور اس نے سونے کے سو کٹورے بنائے اور اس نے کاہنوں کا سہن اور بڑا سہن اور اس سہن کے دروازوں کو بنایا اور ان کے کبادوں کو پیتل سے منڈھا اور اس نے اس بڑے ہوس کو مشرک کی طرف داہنے ہاتھ جنوبی روخ پر رکھا اور ہو رام نے برتن اور بیلچے اور کٹورے بنائے سو ہو رام نے اس کام کو جسے وہ سلیمان بادشاہ کے لیے خدا کے گھر میں کر رہا تھا تمام کیا یعنی دونوں ستون اور کرے اور دونوں تاج جو ان دونوں ستونوں پر تھے اور ستونوں کی چوٹی پر کے تاجوں کے دونوں کروں کو ڈھاکنے کی دونوں جالیاں اور دونوں جالیوں کے لیے چار سو انار یعنی ہر جالی کے لیے اناروں کی دو دو کتاریں تاکہ دونوں پر کے تاجوں کے دونوں کرے ڈھاک جائیں اور اس نے کرسیاں بھی بنائیں اور ان کرسیوں پر ہوز لگائے اور ایک بڑا ہوز اور اس کے نیچے بارہ بیل اور دے گئیں بیلچے اور کانٹے اور اس کے سب ضروف اس کے باپ حرام نے سلمان بادشاہ کے لیے خداون کے گھر کے لیے جھلکتے ہوئے پیتل کے بنائے اور بادشاہ نے ان سب کو یردن کے میدان میں سکات اور سریدہ کے درمیان چکنی مٹی میں ڈھالا اور سلمان نے یہ سب ضروف اس کسرت سے بنائے کہ اس پیتل کا وزن معلوم نہ ہو سکا اور سلمان نے ان سب ضروف کو جو خدا کے گھر میں تھے بنایا یعنی سونے کی قربانگا اور وہ میزیں بھی جن پر نظر کی روٹیاں رکھی جاتی تھی اور خالص سونے کے شمادان میمہ چراغوں کے تاکہ وہ دستور کے موافق الہام گا کے آگے روشن رہیں اور سونے بلکہ کندن کے پھول اور چراغ اور چمٹے اور گلگیر اور کٹورے اور چمچے اور بخوردان خالص سونے کے اور مسکن کا مدخل یعنی اس کے اندرونی دروازے پاک ترین مکان کے لیے اور گھر یعنی حیکل کے دروازے سونے کے تھے دوسرا تواریخ پانچوں باب اس طرح سب کام جو سلمان نے خداون کے گھر کے لیے بنوایا ختم ہوا اور سلمان اپنے باپ دعود کی مقدس کی ہوئی چیزوں یعنی سونے اور چاندی اور سب ضروف کو اندر لے آیا اور ان کو خدا کے گھر کے خزانہ میں رکھ دیا تب سلمان 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 اسرائیل کے بزرگوں اور قبیلوں کے سب رئیسوں یعنی بنی اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کو یروشلیم میں اکٹھا کیا تاکہ وہ دعود کے شہر سے جو سیون ہے خداون کے اہد کا صندوق لے آئیں اور اسرائیل کے سب لوگ ساتھ بادشاہ کے پاس جمع ہوئے اور اسرائیل کے سب بزرگ آئے اور لاویوں نے صندوق اٹھایا اور وہ صندوق کو اور خیمہ اجتماع کو اور سب مقدس ضروف کو جو اس خیمہ میں تھے لے آئے ان کو لاوی کاہن لائے تھے اور سلمان بادشاہ اور اسرائیل کی ساری جماعت نے صندوق کے آگے کھڑے ہو کر بھیڑ بکریاں اور بیل زبا کیے ایسا کہ کسرت کی وجہ سے ان کا شمار اور حساب نہیں ہو سکتا تھا اور کہنوں نے خداون کے اہد کے صندوق کو اس کی جگہ مسکن کی الہام گاہ میں جو پات ترین مکان ہے یعنی کروبیوں کے بازوں کے نیچے لاکر رکھا اور کروبی اپنے بازو صندوق کی جگہ کے اوپر پھیلائے ہوئے تھے اور یوں کروبی صندوق اور اس کی چوبوں کو اوپر سے ڈھانکے ہوئے تھے اور وہ چوبیں ایسی لمبی تھی کہ ان کے سرے صندوق سے نکلے ہوئے الہام گاہ کے آگے دکھائی دیتے تھے پر باہر سے نظر نہیں آتے تھے اور وہ آج کے دن تک وہی ہیں اور اس صندوق میں کچھ نہ تھا سوا پتھر کی ان دو لوہوں کے جن کو موسیٰ نے حوریب پر اس میں رکھا تھا جب خداون نے بنی اسرائیل سے جس وقت وہ مصر سے نکلے تھے اہد باندھا اور ایسا ہوا کہ جب کاہن پاک ترین مکان سے نکلے کیونکہ سب کاہن جو حاضر تھے اپنے کو پاک کر کے آئے تھے اور باری باری خدمت نہیں کرتے تھے اور لاوی جو گاتے تھے وہ سب کے سب جیسے آصف اور بیمان اور یدوتون اور ان کے بیٹے اور ان کے بھائی کتانی کپڑے سے ملبس ہو کر اور جانج اور ستار اور بربت لیے ہوئے مذہبہ کے مشرقی کنارے پر کھڑے تھے اور ان کے ساتھ ایک سو بیس کاہن تھے جو نرسنگے پھونک رہے تھے تو ایسا ہوا کہ جب نرسنگے پھونکنے والے اور گانے والے مل گئے تاکہ خداون کی حمد اور شکر گزاری میں ان سب کی ایک آواز سنائی دے اور جب نرسنگوں اور جھانجوں اور موسیقی کے سب سازوں کے ساتھ انہوں نے اپنی آواز بلند کر کے خداون کی ستائش کی کہ وہ بھلا ہے کیونکہ اس کی رحمت عبدی ہے تو وہ گھر جو خداون کا مسکن ہے عبر سے بھر گیا یہاں تک کہ کاہن عبر کے سبب سے خدمت کے لیے کھڑے نہ رہ سکے اس لیے کہ خدا کا گھر خداون کے جلال سے معمور ہو گیا تھا دوسرا تواریخ چھٹا باب تب سلیمان نے کہا خداون نے فرما یا ہے کہ وہ گہری تاریکی میں رہے گا لیکن میں نے ایک گھر تیرے رہنے کے لیے بلکہ تیری دائمی سکونت کے واسطے ایک جگہ بنائی ہے اور بادشاہ نے اپنا مو پھیرا اور اسرائیل کی ساری جماعیت کو برکت دی اور اسرائیل کی ساری جماعیت کھڑی رہی سو اپنے مو سے میرے باپ داؤج سے کلام کیا اور اسے اپنے ہاتھوں سے یہ کہہ کر پورا کیا کہ جس دن سے میں اپنی قوم کو ملک مصر سے نکال لائے تب سے میں نے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے نہ تو کسی شہر کو چنا تا کہ اس میں گھر بنایا جائے اور وہاں میرا نام ہو اور نہ کسی مرد کو چنا تا کہ وہ میری قوم اسرائیل کا پیش وہ ہو پر میں نے یروش لیم کو چنا کہ وہاں میرا نام ہو اور داؤد کو چنا تا کہ وہ میری قوم اسرائیل پر حاکم ہو اور میرے باپ داؤد کے دل میں تھا کہ خدا وند اسرائیل کے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بنائے پر خدا وند نے میرے باپ داؤد سے کہا چونکہ میرے نام کے لیے ایک گھر بنانے کا خیال تیرے دل میں تھا سو تُو نے اچھا کیا کہ اپنے دل میں ایسا تھانا تو بھی تُو اس گھر کو نہ بنانا بلکہ تیرا بیٹا جو تیرے سلب سے نکلے گا وہ ہی میرے نام کے لیے گھر بنائے گا اور خدا وند نے اپنی وہ بات جو اس نے کہی تھی پوری کی کیونکہ میں اپنے باپ داؤد کی جگہ اٹھا ہوں اور جیسا خدا وند نے وعدہ کیا تھا میں اسرائیل کے تخت پر بیٹھا ہوں اور میں نے خدا وند اسرائیل کے خدا کے نام کے لیے اس گھر کو بنایا ہے اور وہیں میں نے وہ صندوق رکھا ہے جس میں خدا وند کا وہ اہد ہے جو اس نے بنی اسرائیل سے کیا اور سلیمان نے اسرائیل کی ساری جماعت کے روبرو خدا وند کے مذہبہ کے آگے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ پھیلائے کیونکہ سلیمان نے پانچ ہاتھ لمبا اور پانچ ہاتھ چوڑا اور تین ہاتھ اونچا پیتل کا ایک ممبر بنا کر سہن کے بیج میں اسے رکھا تھا اسی پر وہ کھڑا تھا سو اس نے اسرائیل کی ساری جماعت کے روبرو گھٹنے تے کے اور آسمان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہنے لگا اے خداوند اسرائیل کے خدا تیری مانند نہ تو آسمان میں نہ زمین پر کوئی خدا ہے تو اپنے ان بندوں کے لیے جو تیرے حضور اپنے دل سے چلتے ہیں اہد اور رحمت کو نگاہ رکھتا ہے تو نے اپنے بندہ میرے باپ دعوت کے حق میں وہ بات قائم رکھی جس کا تو نے اس سے وعدہ کیا تھا تو نے اپنے مو سے فرما اور ہوگی بس شرطہ کہ تیری اولاد جیسے تو میرے حضور چلتا رہا ویسے ہی میری شریعت پر عمل کرنے کے لیے اپنی راہ کی احتیاط رکھے اور اب اے خداوند اسرائیل کے خدا جو کال تو نے اپنے بندہ دعوت سے کیا تھا وہ سچا ثابت کیا جائے لیکن سکونت کرے گا دیکھ آسمان بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں جسے میں نے بنایا تو بھی اے خداوند میرے خدا اپنے بندہ کی دعا اور مناجات کا لحاظ کر کے اس فریاد اور دعا کو سن لے جو تیرا بندہ تیرے گھر کی طرف یعنی اسی جگہ کی طرف جس کی بابت تو نے فرمایا کہ میں اپنا نام وہاں رکھوں گا دن اور رات کھلی رہیں تا کہ تو اس دعا کو سن جو تیرا بندہ اس مقام کی طرف رکھ کر کے تجھ سے کرے گا اور تو اپنے بندہ اور اپنی قوم اسرائیل کی مناجات کو جب وہ اس جگہ کی طرف رکھ کر کر کریں تو سن لینا بلکہ تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گا ہے سن لینا اور سن کر معاف کر دینا اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کا گناہ کرے اور اسے قسم کھلانے کے لیے اس کو حلف دیا جائے اور وہ آکر اس گھر میں تیرے مذہبہ کے آگے قسم کھائے تو تو آسمان پر سے سن کر عمل کرنا اور اپنے بندوں کا انصاف کر کے بدکار کو سگا دینا تاکہ اس کے عمال کو اسی کے سر ڈالے اور صادق کو راست ٹھہرانا تاکہ اس کی صداقت کے مطابق اسے جگہ دے اور اگر تیری قوم اسرائیل تیرا گناہ کرنے کے باعث اپنے دشمنوں سے شکست کھائے اور پھر تیری طرف رجول آئے اور تیرے نام کا اقرار کر کے اس گھر میں تیرے حضور دعا اور مناجات کرے تو تو آسمان کے گناہ کو بخش دینا اور ان کو اس ملک میں جو تُو نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دیا ہے پھر لے آنا اور جب اس سبب سے کہ انہوں نے تیرا گناہ کیا ہو آسمان بند ہو جائے اور بارش نہ ہو اور وہ اس مقام کی طرف رکھ کر کے دعا کریں اور تیرے نام کا اقرار کریں اور اپنے گناہ سے باز آئیں جب تُو ان کو دکھ دے تو تُو آسمان پر سے سن کر اپنے بندوں اور اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کر دینا کیونکہ تُو نے ان کو اس اچھی راہ کی تعلیم دی جس پر ان کو چلنا فرض ہے اور کے لئے دیا ہے می برسانا اگر ملک میں کال ہو اگر وبا ہو اگر باد سموم یا گیروئی ٹڈی یا کملہ ہو اگر ان کے دشمن ان کے شہروں کے ملک میں ان کو گھیر لیں غرض کیسی ہی بلا یا کیسا ہی روغ ہو تو جو دعا اور مناجات کسی ایک شخص یا تیری ساری قوم اسرائیل کی طرف سے ہو جن میں سے ہر شخص اپنے دکھ اور رنج کو جان کر اپنے ہاتھ اس گھر کی طرف پھیلائے تو تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن کر معاف کر دینا اور ہر شخص کو جس کے دل کو تو جانتا ہے اس کی سب روش کے مطابق بدلہ دینا کیونکہ فقت تو ہی بنی آدم کے دلوں کو جانتا ہے تاکہ جب تک وہ اس ملک میں جسے تو نے ہمارے باپ دادا کو دیا جیتے رہیں تیرا خوف مان کر تیری راہوں میں چلیں اور وہ پردیسی بھی جو تیری قوم اسرائیل میں سے نہیں ہے جب وہ تیرے بزرگ نام اور قوی ہاتھ اور تیرے بلند بازو کے سبب سے دور ملک سے آئے اور آ کر اس گھر کی طرف رخ کر کے دعا کرے تو تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن لینا اور جس جس بات کے لیے وہ پردیسی تجھ سے کرنا تاکہ زمین کی سب قومیں تیرے نام کو پہچانے اور تیری قوم اسرائیل کی طرح تیرا خوف مانے اور جان لیں کہ یہ گھر جسے میں نے بنایا ہے تیرے نام کا کہلاتا ہے اگر تیرے لوگ خاہ کسی راستہ سے تو ان کو بھیجے اپنے دشمن سے لڑنے کو نکلیں جسے تُو نے چُنا ہے اور اس گھر کی طرف جسے میں نے تیرے نام کے لیے بنایا ہے رخ کر کے تجھ سے دعا کریں تو تُو آسمان پر سے ان کی دعا اور مناجات کو سن کر ان کی حمایت کرنا اگر وہ تیرا گناہ کریں کیونکہ کوئی انسان نہیں جو گناہ نہ کرتا دشمن کے حوالہ کر دے ایسا کہ وہ دشمن ان کو اسیر کر کے دور یا نزدیک ملک میں لے جائے تو بھی اگر وہ اس ملک میں جہاں اسیر ہو کر پہنچائے گئے ہوش میں آئیں اور رجول آئیں اور اپنی اسیری کے ملک میں تجھ سے مناجات کریں اور کہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہم تیڑی چال چلے اور ہم نے شرارت کی سو اگر وہ اپنی اسیری کے ملک میں جہاں ان کو اسیر کر کے لے گئے ہوں اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے تیری طرف پھریں اور اپنے ملک کی طرف جو تُو نے ان کے باپ دادا کو دیا اور اور اس گھر کی طرف جو میں نے تیرے نام کیلئے بنایا ہے رخ کر دعا کریں تو تُو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے ان کی دعا اور مناجات سن کر ان کی حمایت کرنا اور اپنی قوم کو جس نے تیرا گناہ کیا ہو معاف کر دینا پس اے میرے خدا میں تیری منت کرتا ہوں کہ اس دعا کی طرف جو اس مقام میں کی جائے تیری آنکھیں کھلی اور تیرے کان لگے رہیں سو اب اے خدا خدا تو اپنی قوت کے صندوق سمیت اٹھ کر اپنی آرام گاہ میں داخل ہو اے خدا خدا تیرے کہیں نجات سے ملبس ہوں اور تیرے مقدس نیکی میں مگن رہیں اے خدا بند خدا تو اپنے ممسو کی دعا نامنظور نہ کر تو اپنے بندہ دعود پر کی رحمتیں یاد فرما دوسرا تواریخ ساتھ ماں باب اور جب سلمان دعا کر چکا تو آسمان پر سے آگ اتری اور سختنی قربانی اور زبیہوں کو بھسم کر دیا اور مسکن خدا کے جلال سے معمور ہو گیا اور کہن خداون کے گھر میں داخل نہ ہو سکے اس لیے کہ خداون کا گھر خداون کے جلال سے معمور تھا اور جب آگ نازل ہوئی اور خداون کا جلال اس گھر پر چھا گیا تو سب بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے سو انہوں نے وہیں فرش پر مو کے بل زمین تک جھک کر سجدہ کیا اور اور خداون کا شکر ادا کیا کہ وہ بھلا ہے کیونکہ اس کی رحمت عبدی ہے تب بادشاہ اور سب لوگوں نے خداون کے آگے زبیح زبا کیے اور سلمان بادشاہ نے بائیس ہزار بیلوں اور ایک لاکھ بیس ہزار بھیڑ بکریوں کی قربانی چڑھائی یوں بادشاہ اور سب لوگوں نے خدا کے گھر کو مخصوص کیا اور کہن اپنے اپنے منصب کے مطابق کھڑے تھے اور لاوی بھی خداون کے لیے موسیقی کے ساز لیے ہوئے تھے جن کو داؤد بادشاہ نے خداون کا شکر بجا لانے کو بنایا تھا جب اس نے ان کے ذریعہ سے اس کی ستائش کی تھی کیونکہ اس کی رحمت عبدی ہے اور کاہن ان کے آگے نرسنگ پھونکتے رہے اور سب اسرائیلی کھڑے رہے اور سلمان نے اس سہن کے بیچ کے حصہ کو جو خداون کے گھر کے سامنے تھا مقدس کیا کیونکہ اس نے وہاں سوختنی قربانیوں اور قربانیوں کی چربی چڑھائی کیونکہ پیتل کے اس مذہبہ پر جسے سلمان نے بنایا تھا سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور چربی کے لیے گنجائش نہ تھی اور سلمان اور اس کے ساتھ حماد کے مدخل سے مصر کی ندی تک کے سب اسرائیلیوں کی بہت بڑی جماعت نے اس موقع پر سات دن تک عید منائی اور آٹھمے دن ان کا مقدس مجمع فراہم ہوا کیونکہ وہ سات دن مذہبہ کے مخصوص کرنے میں اور سات دن عید منانے میں لگے رہے اور سات مہینے کی تئیس می تاریخ کو اس نے لوگوں کو رخصت کیا تا کہ وہ اس نیکی کے سبب سے جو خدا ون نے دعود اور سلمان اور اپنی قوم اسرائیل سے کی تھی خوشی اور شادمان ہو کر اپنے دیروں کو جائیں یوں سلمان نے خدا ون کا گھر اور بادشاہ کا گھر تمام کیا اور جو کچھ سلمان نے خدا ون کے گھر میں اور اپنے گھر میں بنانا چاہا اس نے اسے بہخوبی انجام تک پہنچایا اور خدا ون رات کو سلمان پر ظاہر ہوا اور اس سے کہا کہ میں نے تیری دعا سنی اور اس جگہ کو اپنے واسطے چن لیا کہ یہ قربانی کا گھر ہو اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجار ڈالیں یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا اب سے جو دعا اس جگہ کی جائے گی اس پر میری آنکھیں کھلی اور میرے کان لگے رہیں گے کیونکہ میں نے اس گھر کو اب چنا اور مقدس کیا ہے کہ میرا نام یہاں صدا رہے اور میری آنکھیں اور میرا دل برابر یہیں لگے رہیں گے اور تو اگر میرے حضور ویسے ہی چلے جیسے تیرا باپ دعود چلتا رہا اور جو کچھ میں نے تجھے حکم کیا اس کے مطابق عمل کرے اور میرے آئین اور احکام کو مانے تو میں تیرے تخت سلطنت کو قائم رکھوں گا جیسا میں نے تیرے باپ دعود سے اہد کر کے کہا تھا کہ اسرائیل کا سردار ہونے کے لیے تیرے ہاں مرد کی کبھی کمی نہ ہوگی پر اگر تم برگشتہ ہو جاؤ اور میرے آئین احکام کو جن کو میں نے تمہارے آگے رکھا ہے ترک کر دو اور جا کر غیر معبودوں کی عبادت کرو اور ان کو سجدہ کرو تو میں ان کو اپنے اس ملک سے جو میں نے ان کو دیا ہے جڑ سے اکھار ڈالوں گا اور اس گھر کو جسے دس کیا ہے اپنے سامنے سے دور کر دوں گا اور اس کو سب قوموں میں ضرب المثل اور انگشت نمہ بنا دوں گا اور یہ گھر جو ایسا آلشان ہے سو ہر ایک جو اس کے پاس سے گزرے گا حیران ہو کر کہے گا کہ خدا ون نے اس ملک اور اس گھر کے ساتھ ایسا کیوں کیا تب وہ جواب دیں گے اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو جو ان کو ملک مصر سے نکال لایا تھا ترک کیا اور غیر معبودوں کو اختیار کر کے ان کو سجدہ کیا اور ان کی عبادت کی اس لیے خداوند نے ان پر یہ ساری مصیبت نازل کی دوسرا تواریخ آٹھ ماں باب اور بیس برس کے آخر میں جن میں سلیمان نے خداوند کا گھر اور اپنا گھر بنایا تھا یوں ہوا کہ سلیمان نے ان شہروں کو جو حوریم نے سلیمان کو دیئے تھے پھر تعمیر کیا اور بنی اسرائیل کو وہاں بسایا اور سلیمان ہمات زوبہ کو جا کر اس پر غالب ہوا اور اس نے بیابان میں تدمور کو بنایا اور خزانہ کے سب شہروں کو بھی جو اس نے ہمات میں بنائے تھے اور اس نے اوپر کے بیعت ہردن اور نیچے کے بیعت ہردن کو بنایا جو دیواروں اور پھاٹکوں اور اڑبنگوں سے مضبوط کیے ہوئے شہر تھے اور بالت اور خزانہ کے سب شہر جو سلیمان کے تھے اور رتھوں کے سب شہر اور سواروں کے شہر اور جو سلیمان چاہتا تھا کہ یروشلم اور لبنان اور اپنی مملکت کی ساری سرزمین میں بنائے وہ سب بنایا اور وہ سب لوگ جو ہیتیوں اور اموریوں اور فریزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں میں سے باقی رہ گئے تھے اور اسرائیلی نہ تھے انہی کی اولاد جو ان کے بعد ملک میں باقی رہ گئی تھی جسے بنی اسرائیل نے نابود نہیں کیا اسی میں سے سلیمان نے بیگاری مقرر کیے جیسا آج کے دن ہے پر سلیمان نے اپنے کام کے لیے بنی اسرائیل میں سے کسی کو غلام نہ بنایا بلکہ وہ جنگی مرد اور اس کے لشکروں کے سردار اور اس کے رتھوں اور سواروں پر حکمران تھے اور سلیمان بادشاہ کے خاص منصبدار جو لوگوں پر حکومت کرتے تھے دو سو پچاس تھے اور سلیمان فیراؤن کی بیٹی کو دعود کے شہر سے اس گھر میں جو اس کے لیے بنایا تھا لے آیا کیونکہ اس نے کہا کہ میری بیوی اسرائیل کے بادشاہ دعود کے گھر میں نہیں رہے کیونکہ وہ مقام مقدس ہیں جن میں خداون کا صندوق آگیا ہے تب سلیمان خداون کے لیے خداون کے اس مذہبہ پر جس کو اس نے اس سارے کے سامنے بنایا تھا سختنی قربانیا چڑھانے لگا جیسا موسی نے حکم دیا تھا سبتوں اور نئے چاندوں اور سال میں تین بار مقررہ عیدوں یعنی فتیری روٹی کی عید اور ہفتوں کی عید اور خیموں کی عید پر قربانی کرتا تھا اور اس نے اپنے باپ دعود کے حکم کے موافق کہنوں کے فریقوں کو ہر روز کے فرض کے مطابق ان کے کام پر اور لعویوں کو ان کی خدمت پر مقرر کیا تاکہ وہ کہنوں کے روبرو حمد اور خدمت کریں اور دربانوں کو بھی ان کے فریقوں کے مطابق ہر پھاٹک پر مقرر کیا کیونکہ مرد خدا دعود نے ایسا ہی حکم دیا تھا اور وہ بادشاہ کے حکم سے جو اس نے کاہنوں اور لعویوں کو کسی بات کی نسبت یا خزانوں کے حق میں دیا تھا باہر نہ ہوئے اور سلمان کا سارا کام خدا ون کے گھر کی بنیاد ڈالنے کے دن سے اس کے تیار ہونے تک تمام ہوا اور خدا ون کا گھر پورا اسیون جابر اور الیوت کو گیا جو ملک ادوم میں سمندر کے کنارے ہیں اور حرام نے اپنے نوکروں کے ہاتھ سے جہازوں اور ملاہوں کو جو سمندر سے واقف تھے اس کے پاس بھیجا اور وہ سلمان کے ملازموں کے ساتھ آفیر میں آئے اور وہاں سے ساڑھے چار سو کنتار سونا لے کر سلمان بادشاہ کے پاس لائے دوسرا تباریخ نومہ باب جب سبا کی ملکہ نے سلمان کی شہرت سنی تو وہ مشکل سوالوں سے سلمان کو آزمانے کے لیے بہت بڑی جلو اور اونٹوں کے ساتھ جن پر مسالحے اور با فراد سونا اور جواہر تھے یروشلیم میں آئی اور سلمان کے پاس آ کر جو کچھ اس کے دل میں تھا اس سب کی بابت اس سے گفتگو کی سلیمان سلیمان اس کے سب سوالوں کا جواب اسے دیا اور سلیمان سے کوئی بات پوشیدہ نہ تھی کہ وہ اس کو بتا نہ سکا جب سبا کی ملکہ نے سلیمان کی دانش مندی کو اور اس گھر کو جو اس نے بنایا تھا اور اس کے دسترخان کی نعمت اور اس کے خادموں کی نشست اور اس کے ملازموں کی حاضرباشی اور ان کی پوشاک اور اس کے ساکھیوں اور ان کے لباس کو اور اس زینہ کو جس سے وہ خداون کے مسکن کو جاتا تھا دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کی بابت اپنے ملک میں سنی تھی تو بھی جب تک میں نے آ کر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیا ان کی باتوں کو باور نہ کیا اور دیکھ جتنی بڑی تیری حکمت ہے اس کا آدھا بیان بھی میرے آگے نہیں ہوا تو اس شہرت سے بھڑ کر ہے جو میں نے سنی تھی خوش نصیب ہیں تیرے لوگ اور خوش نصیب ہیں تیرے یہ ملازم جو صدا تیرے حضور کھڑے رہتے اور تیری حکمت سنتے ہیں خدا وند تیرا خدا مبارک ہو جو تجھ سے ایسا راضی ہوا کہ تجھ کو اپنے تخت پر بٹھایا تا کہ تُو خدا وند اپنے خدا کی طرف سے بادشاہ ہو کیونکہ تیرے خدا کو اسرائیل سے محبت تھی کہ ان کو ہمیشہ کے لیے قائم کرے اس لیے اس نے تجھے ان کا بادشاہ بنایا تا کہ تُو عدل و انصاف کرے اور اس نے ایک سو بیس کنتار سونا اور مسالحے کا بہت بڑا امبار اور جواہر سلیمان کو دیے اور جو مسالحے سبا کی ملکہ نے سلیمان بادشاہ کو دیے ویسے پھر کبھی میسر نہ آئے اور حرام کے نوکر بھی اور سلیمان کے نوکر جو اوفیر سے سونا لاتے تھے وہ چندن کے درخت اور جواہر بھی لاتے تھے اور بادشاہ نے چندن کی لکڑی سے خداون کے گھر کے لیے اور شاہی محل کے لیے چبوترے اور گانے والوں کے لیے بربت اور ستار تیار کرائے اور ایسی چیزیں یہودہ کے ملک میں پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی اور سلیمان بادشاہ نے سبا کی ملکہ کو جو کچھ اس نے چاہا اور مانگا اس سے زیادہ جو وہ بادشاہ کے لیے لائی تھی دیا اور وہ لوٹ کر اپنے ملازموں سمیت اپنی مملکت کو چلی گئی اور جتنا سونا سلیمان کے پاس ایک سال میں آتا تھا اس کا وزن چھے سو چھاسٹ کنتار سونے کا تھا یہ اس کے علاوہ تھا جو بیوپاری اور سوداغر لاتے تھے اور عرب کے سب بادشاہ اور ملک کے حاکم سلیمان کے پاس سونا اور چاندی لاتے تھے اور سلیمان بادشاہ نے پٹے ہوئے سونے کی دو سو بڑی ڈھالیں بنوائیں چھے سو مسکال پٹا ہوا سونا ایک ڈھال میں لگا اور اس نے پٹے ہوئے سونے کی تین سو مسکالیں ڈھالیں اور بنوائیں ایک ایک ڈھال میں تین سو مسکال سونا لگا اور بادشاہ نے ان کو لبنانی بن کے گھر میں رکھا اس کے سوا بادشاہ نے ہاتھی دانت کا ایک بڑا تخت بنوائیا اور اس پر خالص سونا منڈوائیا اور اس تخت کے لیے چھ سیڑھیا اور سونے کا ایک پائیدان تھا یہ سب تخت سے جڑے ہوئے تھے اور بیٹھنے کی جگہ کی دونوں طرف ایک ایک ٹیک تھی اور ان ٹیکوں کے برابر دو شیر ببر کھڑے تھے اور ان چھے سیڑھیوں پر ادھر اور ادھر بارہ شیر ببر کھڑے تھے کسی سلطنت میں ایسا کبھی نہیں بنا تھا اور سلمان بادشاہ کے پینے کے سب برتن سونے کے تھے اور لبنانی بن کے گھر کے سب برتن خالص سونے کے تھے سلمان کے آیام میں چاندی کی کچھ قدر نہ تھی کیونکہ بادشاہ کے پاس جہاز تھے نوکروں کے ساتھ ترسیس کو جاتے تھے ترسیس کے یہ جہاز تین برس میں ایک بار سونا اور چاندی اور ہاتھی دانت اور بندر اور مور لے کر آتے تھے سو سلمان بادشاہ دولت اور حکمت میں روح زمین کے سب بادشاہ وں سے بھڑ گیا اور روح زمین کے سب بادشاہ سلمان کے دیدار کے مشتاق تھے تاکہ وہ اس کی حکمت کو جو خدا نے اس کے دل میں ڈالی تھی سنیں اور وہ سال بس سال اپنا اپنا حدیہ یعنی چاندی کے برتن اور سونے کے برتن اور پوشاک اور ہتھیار اور مسالحے اور گھوڑے اور خچر جتنے مقرر تھے لاتے تھے اور سلمان کے پاس گھوڑوں اور رتھوں کے لیے چار ہزار تھان اور بارہ ہزار سوار تھے جن کو اس نے رتھوں کے شہروں اور یروشلم میں بادشاہ کے پاس رکھا اور وہ دریائے فرات سے فلسطیوں کے ملک بلکہ مصر کی حد تک سب بادشاہوں پر حکمران تھا اور بادشاہ نے یروشلم میں افراد کی وجہ سے چاندی کو پتھروں کی مانند اور دیودار کے درختوں کو گولر کے ان درختوں کے برابر کر دیا جو نشیب کی سرزمین میں ہیں اور وہ مصر سے اور اور سب ملکوں سے سلمان کے لیے گھوڑے لایا کرتے تھے اور سلمان کے باقی کام شروع سے آخر تک کیا وہ ناتن نبی کی کتاب میں اور سیلانی آخیہ کی پیشنگوئی میں اور عیدو غیب بیم کی روایتوں کی نے یوربان بن نبات کی بابت دیکھی تھی مندرج نہیں ہے اور سلمان نے یروشلم میں سارے اسرائیل پر چالیس برس سلطنت کی اور سلمان اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے باپ دعود کے شہر میں دفن ہوا اور اس کا بیٹا رجام اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا دوسرا تواریخ دسوہ باب اور رجام سکم کو گیا اس لیے کہ سب اسرائیلی اسے بادشاہ بنانے کو سکم میں اکٹھے ہوئے تھے جب نبات کے بیٹے یوربان نے یہ سنا کیونکہ وہ مصر میں تھا جہاں وہ سلمان بادشاہ کے آگے سے بھاگ گیا تھا تو یوربان مصر سے لوٹا اور لوگوں نے اسے بلوا بھیجا سو یوربان اور سب اسرائیلی آئے اور رجام سے کہنے لگے کہ تیرے باپ نے ہمارا جوا سخت کا رکھا تھا اس کے باپ سلمان کے حضور اس کے جیتے جی کھڑے رہتے تھے مشورت کی اور کہا تمہاری کیا صلاح ہے میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں انہوں نے اس سے کہا کہ اگر تُو ان لوگوں پر مہربان ہو اور ان کو راضی کرے اور ان سے اچھی اچھی باتیں کہے تو وہ ہمیشہ تیری خدمت کریں گے لیکن اس نے ان بزرگوں کی صلاح کو جو انہوں نے اسے دی تھی چھوڑ کر ان جوانوں سے جنہوں نے اس کے ساتھ پرورش پائی تھی اور اس کے آگے حاضر رہتے تھے مشورت کی اور ان سے کہا تم مجھے کیا صلاح دیتے ہو کہ ہم ان لوگوں کو کیا جواب دیں جنہوں نے مجھ سے یہ درخواست کی ہے کہ اس جوئے کو جو تیرے باپ نے ہم پر رکھا کچھ حلکہ کر ان جوانوں نے جنہوں نے اس کے ساتھ پرورش پائی تھی اس سے کہا تُو ان لوگوں کو جنہوں نے تُجھ سے کہا تیرے باپ نے ہمارے جوئے کو بھاری کیا پر تُو اس کو ہمارے لیے کچھ حلکہ کر دے یوں جواب دینا اور ان سے کہنا کہ میری چھنگلی میرے باپ کی کمر سے بھی موٹی ہے اور میرے باپ نے تو بھاری جوا تم پر رکھا ہی تھا پر میں اس جوئے کو اور بھی بھاری کروں گا میرے باپ نے تمہیں کوڑوں سے ٹھیک کیا پر میں تم کو بچھوں سے ٹھیک کروں گا اور جیسا بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ تیسرے دن میرے پاس آنا تیسرے دن یروبام اور سب لوگ رجام کے پاس حاضر ہوئے تب بادشاہ نے ان کو سخت جواب دیا اور رجام بادشاہ نے بزرگوں کی صلاح کو چھوڑ کر جوانوں کی صلاح کے موافق ان سے کہا کہ میرے باپ نے تمہارا جھوہ بھاری کیا پر میں اس کو اور بھی بھاری کروں گا میرے باپ نے تم کو کوڑوں سے ٹھیک کیا پر میں تم کو بچھوں سے ٹھیک کروں گا سو بادشاہ نے لوگوں کی نام آنی کیونکہ یہ خدا ہی کی طرف سے تھا تاکہ خداوند اس بات کو جو اس نے سیلانی اخیہ کی معرفت نبات کے بیٹے یوربام کو فرمائی تھی پورا کرے جب سب اسرائیلیوں نے یہ دیکھا کہ بادشاہ نے ان کی نام آنی تو لوگوں نے بادشاہ کو جواب دیا اور یوں کہا کہ داؤد کے ساتھ ہمارا کیا حصہ ہے یسی کے بیٹے کے ساتھ ہماری کچھ میراس نہیں اے اسرائیلیوں اپنے اپنے ڈیرے کو چلے جاؤ اب اے داؤد اپنے ہی گھرانے کو سنبھال پس سب اسرائیلی اپنے ڈیروں کو چل دئیے لیکن ان بنی اسرائیل پر جو یہودہ کے شہروں میں رہتے تھے رجام سلطنت کرتا رہا تب رجام بادشاہ نے حضورام کو جو بیگاریوں کا دروگہ تھا بھیجا لیکن بنی اسرائیل نے اس کو سنگسار کیا اور وہ مر گیا تب رجام یروشلم کو بھاگ جانے کے لیے جھٹ اپنے رت پر سوار ہو گیا پس اسرائیلی آج کے دن تک داؤد کے گھرانے سے باغی ہیں دوسرا تواریخ گیارمہ باب اور جب رجام یروشلم میں آ گیا تو اس نے اسرائیل سے لڑنے کے لیے یہودہ اور بنی امین کے گھرانے میں سے ایک لاکھ اسی ہزار چنے ہوئے جوان جو جنگی مرد تھے فراہم کیے تاکہ وہ پھر مملکت کو رجام کے قبضہ میں کرا دیں لیکن خداون کا کلام مرد خدا سمیہ کو پہنچا کہ یہودہ کے بادشاہ سلمان کے بیٹے رجام سے اور سارے اسرائیل سے جو یہودہ اور بنی امین میں ہیں کہہ کہ خداون یوں فرماتا ہے کہ تم چڑھائی نہ کرنا اور نہ اپنے بھائیوں سے لڑنا تم اپنے اپنے گھر کو لوٹ جاؤ کیونکہ یہ معاملہ میری طرف سے ہے پس انہوں نے خداون کی باتیں مان لیں اور یوربام پر چڑھائی کیے بغیر لوٹ گئے اور رجام یروشلم میں رہنے لگا اور اس نے یہودہ میں حفاظت کے لیے شہر بنائے چنانچہ اس نے بیت الہم اور اجتام اور تقوی اور بیت سور اور شوکو اور عدولام اور جات اور مرسیہ اور زیف اور عدرائم اور لیکس اور عز کیا اور ہر کیا اور سورہ اور علیون اور ہبرون کو جو یہودہ اور بنیامین میں ہیں بنا کر قلعہ بند کر دیا اور اس نے قلعوں کو بہت مضبوط کیا اور ان میں سرداروں کو مقرر کیا اور رصد اور تیل اور میک زخیرہ کو رکھا اور ایک ایک شہر میں ڈھالے اور بھالے رکھوا کر ان کو نہائے تھی مضبوط کر دیا اور یہودہ اور بنیامین اسی کے رہے اور کاہن اور لاوی جو سارے اسرائیل میں تھے اپنی اپنی سرحد سے نکل کر اس کے پاس آ گئے کیونکہ لاوی اپنے گردہ نواہوں اور ملکیتوں کو چھوڑ کر یہودہ اور یروشلم میں آئے اس لیے کہ یوربام اور اس کے بیٹوں نے انہیں نکال دیا تھا تاکہ وہ خداون کے حضور کہانت کی خدمت کو انجام نہ دینے پائیں اور اس نے اپنی طرف سے اونچے مقاموں اور بکروں اور اپنے بنائے ہوئے بچڑوں کے لیے کاہن مقرر کیے اور لاویوں کے پیچھے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے ایسے لوگ جنہوں نے خداوند اسرائیل کے خدا کی تلاش میں اپنا دل لگایا تھا یروشلم میں آئے کہ خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور قربانی چڑھائیں سو انہوں نے یہودہ کی سلطنت کو طاقتور بنا دیا اور تین برس تک سلمان کے بیٹے رجام کو قوی بنا رکھا کیونکہ وہ تین برس تک دعود اور سلمان کی راہ پر چلتے رہے اور رجام نے محلات کو جو یرموت بن دعود اور علیاب بن یسی کی بیٹی ابی خیل کی بیٹی تھی بیالیا اس کے اس سے بیٹے پیدا ہوئے یعنی یوس اور سمریا اور زہم اس کے بعد اس نے ابی سلوم کی بیٹی ماکہ کو بیالیا جس کے اس سے ابھیا اور اتی اور زیزہ اور سلومیت پیدا ہوئے اور رجام ابی سلوم کی بیٹی ماکہ کو اپنی سب بیویوں اور حرموں سے زیادہ پیار کرتا تھا کیونکہ اس کی اٹھارہ بیویاں اور ساٹھ حرمیں تھیں اور اس سے اٹھائیس بیٹے اور ساٹھ بیٹیاں پیدا ہوئیں اور رجام نے ابھیا بن مکہ کو پیشوا مکرر کیا تاکہ اپنے بھائیوں میں سردار ہو کیونکہ اس کا ارادہ تھا کہ اسے بادشاہ بنائے اور اس نے ہشیاری کی اور اپنے بیٹوں کو یہودہ اور بنیامین کی ساری مملکت کے بیچ ہر فصیلدار شہر میں الگ الگ کر دیا اور ان کو بہت خورش دی اور ان کے لیے بہت سی بیویاں تلاش کی دوسرا تواریخ بارمہ باب اور یوں ہوا کہ جب رجام کی سلطنت مستحقم ہو گئی اور وہ کبھی بن گیا تو اس نے اور اس کے ساتھ سارے اسرائیل نے خداوند کی شریعت کو ترک کیا اور رجام بادشاہ کے پانچمیں برس میں ایسا ہوا کہ مصر کا بادشاہ سیسیک یروشلم پر چڑھایا اس لیے کہ انہوں نے خداوند کی حکم عدولی کی تھی اور اس کے ساتھ بارہ سو رت اور ساٹھ ہزار سوار تھے اور لووی اور سوکی اور کوشی لوگ جو اس کے ساتھ مصر سے آئے تھے بے شمار تھے اور اس نے یہودہ کے فصیلدار شہر لے لیے اور یروشلم تک آیا تب سمیہ نبی رجام کے اور یہودہ کے عمرہ کے پاس جو سیسیک کے دیکھا کہ انہوں نے اپنے کو خاکسار بنایا تو خداون کا کلام سمیہ پر نازل ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خاکسار بنایا ہے سو میں ہلاک ہلاک کروں گا بلکہ ان کو کچھ رہائی دوں گا اور میرا غزب سسیک کے ہاتھ سے یروشلم پر نازل نہ ہوگا تو بھی وہ اس کے خادم ہوں گے تاکہ وہ میری خدمت کو اور ملک ملک کی سلطنتوں کی خدمت کو جان لیں سو مصر کا بادشاہ سسیک یروشلم پر چاڑ آیا اور خداون کے گھر کے خزانے اور بادشاہ کے گھر کے خزانے لے گیا بلکہ وہ سب کچھ لے گیا اور سونے کی وہ ڈھالیں بھی جو سلمان نے بنوائی تھی لے گیا اور رجام بادشاہ نے ان کے بدلے پیتل کی ڈھالیں بنوائیں اور ان کو محافظ سپاہیوں کے سرداروں کو جو شاہی محل کی نگہبانی کرتے تھے سونپا اور جب بادشاہ خداون کے گھر میں جاتا تھا تو وہ محافظ سپاہی آتے اور ان کو اٹھا کر چلتے تھے اور پھر ان کو واپس لا کر سلا خانہ میں رکھ دیتے تھے اور جب اس نے اپنے کو خاکسار بنایا تو خداون کا غزب اس پر سے ٹل گیا اور اس نے اس کو پورے طور سے تباہ نہ کیا اور نیز یہودہ میں خوبیاں بھی تھیں سو رجام بادشاہ نے کبھی ہو کر یروشلم میں سلطنت کی رجام جب سلطنت کرنے لگا تو اکتالیس برس کا تھا اور اس نے یروشلم میں یعنی اس شہر میں جو خداون نے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا تھا اپنا نام وہاں رکھے سترہ برس سلطنت کی اور اس کی ماں کا نام نام امون امون تھا اور اس نے بدی کی کیونکہ اس نے خداون کی تلاش میں اپنا دل نہ لگایا اور رجام کے کام اول سے آخر تک کیا وہ سمیہ نبی اور عید غیبین کی تواریخوں میں نسب ناموں کے مطابق کلم بند نہیں اور رجام اور یروبام کے درمیان ہمیشہ جنگ رہی اور رجام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور داؤد کے شہر میں دفن ہوا اور اس کا بیٹا ابھیا اس کی جگہ بادشاہ ہوا دوسرا تواریخ تیروا باب یوربام بادشاہ کے اٹھارم برس سے ابھیا یہودہ پر سلطنت کرنے لگا اس نے یروشلیم میں تین برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام مکھایا تھا جو اوریل جب بھی کی بیٹی تھی اور ابھیا اور یوربام سلطنت سلطنت سیدھے سفرائی بیٹوں کو نمک کے اہد سے ہمیشہ کے لیے دی ہے تو بھی نباد کا بیٹا یوربام جو سلمان بن دعود کا خادم تھا اٹھ کر اپنے آقا سے باغی ہوا اور اس کے پاس نکمے اور خبیص آدمی جمع ہو گئے جنہوں نے سلمان کے بیٹے رجام کے مقابلہ میں زور پکڑا جب رجام ہنوز جوان اور نرم دل تھا اور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور اب تمہارا خیال ہے کہ تم خداوند کی بادشاہی کا جو دعود کی اولاد کے ہاتھ میں ہے مقابلہ کرو اور تم بھاری امبوا ہو اور تمہارے ساتھ وہ سنہلے بچڑے ہیں جن کو یوربام نے بنایا کہ تمہارے معبود ہوں کیا تم نے حارون کے بیٹوں اور لعویوں کو جو خداوند کے کاہن تھے خارج نہیں کیا اور ملکوں کی قوموں کے طریقہ پر اپنے لیے کاہن مقرر نہیں کیے ایسا کہ جو کوئی ایک بچڑا اور ساتھ مینڈے لے کر اپنی تقدیس کرنے آئے وہ ان کا جو حقیقت میں خدا نہیں ہے کاہن ہو سکے لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ خداوند ہمارا خدا ہے اور ہم نے اسے ترک نہیں کیا ہے اور ہمارے ہاں حارون کے بیٹے کاہن ہیں جو خداوند کی خدمت کرتے ہیں اور لاوی اپنے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں اور وہ ہر صبح اور ہر شام کو خداوند کے حضور سوختنی قربانیاں اور خوشبودار بخور جلاتے ہیں اور پاک میز پر نظر کی روٹیاں قائدہ کے مطابق رکھتے اور سنہلے شمادان اور اس کے چراغوں کو ہر شام کو روشن کرتے ہیں کیونکہ ہم خداوند اپنے خدا کے حکم کو مانتے ہیں پر تم نے اس کو ترک کر دیا ہے اور دیکھو خدا ہمارے ساتھ ہمارا پیشوا ہے اور اس کے کاہن تمہارے خلاف سانس باندھ کر زور سے پھونکنے کو نرسنگے لیے ہوئے ہیں اے بنی اسرائیل خداوند اپنے باپ دادا کے خدا سے مت لڑو کیونکہ تم کامیاب نہ ہوگے پر یربام نے ان کے پیچھے کمین لگوا دی سو وہ بنی یہودہ کے آگے رہے اور کمین پیچھے تھی جب بنی یہودہ نے پیچھے نظر کی تو کیا دیکھا کہ لڑائی ان کے آگے اور پیچھے دونوں طرف سے ہے اور انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور کاہنوں نے نرسنگے پھونکے تب یہودہ کے لوگوں نے للکارا اور جب انہوں نے للکارا تو ایسا ہوا کہ خدا نے ابھیا اور یہودہ کے آگے یربام کو اور سارے اسرائیل کو مارا اور بنی اسرائیل یہودہ کے آگے سے بھاگے اور خدا نے ان کو ان کے ہاتھ میں کر دیا اور ابھیا اور اس کے لوگوں نے ان کو بڑی خون ریزی کے ساتھ قتل کیا سو اسرائیل کے پانچ لاکھ چنے ہوئے مرد کھیت آئے یوں بنی اسرائیل اس وقت مغلوب ہوئے اور بنی یہودہ غالب آئے اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا پر بھروسہ کیا اور ابھیا نے یربام کا پیچھا کیا اور ان شہروں کو اس سے لے لیا یعنی بیتل اور اس کے دہات یسانہ اور اس کے دہات افرون اور اس کے دہات اور ابھیا کے دنوں میں یربام نے پھر زور نہ پکڑا اور خداوند نے اسے مارا اور وہ مر گیا لیکن ابھیا کوئی ہو گیا اور اس نے چودہ بیویاں بیعہیں اور اس سے بائیس بیٹے اور سولہ بیٹیاں پیدا ہوئیں اور ابھیا کے باقی کام اور اس کے حالات اور اس کی کہاوتیں ایدو نبی کی تفسیر میں مندرج ہیں دوسرا تواریخ چودہ باب اور ابھیا اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں دفن کیا اور اس کا بیٹا آسا اس کی جگہ بادشاہ ہوا اس کے دنوں میں دس برس تک ملک میں امن رہا اور آسا نے وہی کیا جو خداوند اس کے خدا کے حضور بھلا اور ٹھیک تھا کیونکہ اس نے اجنبی مذہبوں اور اونچے مقاموں کو دور کیا اور لاٹوں کو گرا دیا اور یسریتوں کو کات ڈالا اور یہودہ کو حکم کیا کہ خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے طالب ہوں اور شریعت اور فرمان پر عمل کریں اور اس نے یہودہ کے سب شہروں میں سے اونچے مقاموں اور سورج کی مورتوں کو دور کر دیا اور اس کے سامنے سلطنت میں امن رہا اور اس نے یہودہ میں فصیل دار شہر بنائے کیونکہ ملک میں امن تھا اور ان برسوں میں اسے جنگ نہ کرنا پڑا کیونکہ خداوند نے اسے امان بکشی تھی اس لیے اس نے یہودہ سے کہا کہ ہم یہ شہر تعمیر کریں اور ان کے گرد دیوار اور برج بنائیں اور پھاتک اور اڑبنگے لگائیں یہ ملک ابھی ہمارے کابو میں ہے کیونکہ ہم خداوند اپنے خدا کے طالب ہوئے ہیں ہم اس کے طالب ہوئے اور اس نے ہم کو چاروں طرف امان بکشی ہے سو انہوں نے ان کو تعمیر کیا اور کامیاب ہوئے اور آسا کے پاس بنی یہودہ کے تین لاکھ آدمیوں کا لشکر تھا جو ڈھال اور بھالا اٹھاتے تھے اور بنیامین کے دو لاکھ اسی ہزار تھے جو ڈھال اٹھاتے اور تیر چلاتے تھے یہ سب زبردست سورما تھے اور ان کے مقابلہ میں زارہا کوشی دس لاکھ کی فوج اور تین سو رتھوں کو لے کر نکلا اور مریسہ میں آیا اور آسا اس کے مقابلہ کو گیا اور انہوں نے مریسہ کے بیچ صافتہ کی وادی میں جنگ کے لیے صاف باندھی اور آسا نے خداوند اپنے خدا سے فریاد کی اور کہا اے خداوند زوراور اور کمزور کے مقابلہ میں مدد کرنے کو تیرے سوا اور کوئی نہیں اے خداوند ہمارے خدا تو ہماری مدد کر کیونکہ ہم تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیرے نام سے اس امبوہ کا سامنا کرنے آئے ہیں تُو اے خداوند ہمارا خدا ہے انسان تیرے مقابلہ میں غالب ہونے نہ پائے پس خداوند نے آسا اور یہودہ کے آگے کوشیوں کو مارا اور کوشی بھاگے اور آسا اور اس کے لوگوں نے ان کو جرار تک ریکھ دا اور کوشیوں میں سے اتنے قتل ہوئے کہ وہ پھر سنبھل نہ سکے کیونکہ وہ خداوند اور اس کے لشکر کے آگے ہلاک ہوئے اور وہ بہت سی لوٹ لے آئے اور انہوں نے جرار کے آس پاس کے سب شہروں کو مارا کیونکہ خداوند کا خوف ان پر چھا گیا تھا اور انہوں نے سب شہروں کو لوٹ لیا کیونکہ ان میں بڑی لوٹ تھی اور انہوں نے موائشی کے ڈیروں پر بھی حملہ کیا اور کسرت سے بھیڑیں اور اونٹ لے کر یروشلم کو لوٹے دوسرا تواریخ پندھرمہ باب اور خدا کی روح ازریا بن عودت پر نازل ہوئی اور وہ آسا سے ملنے کو گیا اور اس سے کہا اے آسا اور سارے یہودہ اور بینیامین میری سنو خداوند تمہارے ساتھ ہے جب تک تم اس کے ساتھ ہو اور اگر تم اس کے طالب ہو تو وہ تم کو ملے گا پر اگر تم اسے ترک کر دو تو وہ تم کو ترک کرے گا اب بڑی مدد سے بنی اسرائیل بغیر سچے خدا اور بغیر سکھانے والے کاہن اور بغیر شریعت کے رہے ہیں پر جب وہ اپنے دکھ میں خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف پھر کر اس کے طالب ہوئے تو وہ ان کو مل گیا اور ان دنوں میں اسے جو باہر جاتا تھا اور اسے جو اندر آتا تھا مطلق چین نہ تھا بلکہ ممالک کے سب بشندوں پر بڑی عذیتیں تھیں قوم قوم کے مقابلہ میں اور شہر شہر کے مقابلہ میں پس گئے کیونکہ خدا نے ان کو ہر طرح مصیبت سے تنگ کیا لیکن تم مضبوط بنو اور تمہارے ہاتھ دھیلے نہ ہونے پائیں کیونکہ تمہارے کام کا عجر ملے گا جب آسا نے ان باتوں اور عودد نبی کی نبوت کو سنا تو اس نے ہمت باندھ کر یہودہ اور بنیامین کے سارے ملک سے اور ان شہروں سے جو اس نے افرائیم کے کوہستانی ملک میں سے لے لیے تھے مکرو چیزوں کو دور کر دیا اور خداوند کے مذہبہ کو جو خداوند کے اس سارے کے سامنے تھا پھر بنایا اور اس نے سارے یہودہ اور بنیامین کو اور ان لوگوں کو جو افرائیم اور منسی اور شمون میں سے ان کے درمیان بودوباش کرتے تھے اکٹھا کیا کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہے تو وہ اسرائیل میں سے باکسرت اس کے پاس چلے آئے وہ آسا کی سلطنت کے پندھرمیں برس کے تیسرے مہینے میں یروشلم میں جمع ہوئے اور انہوں نے اسی وقت اس لوٹ میں سے جو وہ لائے تھے خداوند کے حضور سات سو بیل اور سات ہزار بھیڑیں قربان کی اور وہ اس اہد میں شامل ہو گئے تاکہ اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے باو دادا کے خدا کے طالب ہوں اور جو کوئی کیا چھوٹا کیا بڑا کیا مرد کیا عورت خداوند اسرائیل کے خدا کا طالب نہ ہو وہ قتل کیا جائے اور انہوں نے بڑی آواز سے للکار کر ترہیوں اور نرسنگوں کے ساتھ خداوند کے حضور قسم کھائی اور سارا یہودہ اس قسم سے باغ باغ ہو گیا کیونکہ انہوں نے اپنے سارے دل سے قسم کھائی تھی اور کمال آرزو سے خداوند کے طالب ہوئے تھے اور وہ ان کو ملا اور خداوند نے ان کو چاروں طرف امان بکشی اور آسا بادشاہ کی ماں مکہ کو بھی اس نے ملکہ کے منصب سے اتار دیا کیونکہ اس نے یسیرت کے لیے ایک مکرو بھت بنایا تھا سو آسا نے اس کے بھت کو کاٹ کر اسے چور چور کیا اور وادی قدرون میں اس کو جلا دیا لیکن اونچے مقام اسرائیل میں سے دور نہ کیے گئے تو بھی آسا کا دل عمر بھر کامل رہا اور اس نے خدا کے گھر میں وہ چیزیں جو اس کے باپ نے مقدس کی تھی اور جو کچھ اس نے خود مقدس کی تھی داخل کر دیا یعنی چاندی اور سونا اور ضروف اور آسا کی سلطنت کے پینتیس میں سال تک کوئی جنگ نہ ہوئی دوسرا تواریخ سولما باب آسا کی سلطنت کے چھتیس میں برس اسرائیل کا بادشاہ بادشاہ یہودہ پر چڑھایا اور رامہ کو تعمیر کیا تاکہ یہودہ کے بادشاہ آسا کے ہاں کسی کو آنے جانے نہ دے تب آسا نے خداون کے گھر اور شاہی محل کے خزانوں میں سے چاندی اور سونا نکال کر ارام کے بادشاہ بن حدد کے پاس جو دمشق میں رہتا تھا روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے باپ اور تیرے باپ کے درمیان اہد و پیمان ہے دیکھ میں نے تیرے لیے چاندی اور سونا بھیجا ہے سو تو جا کر شاہ اسرائیل بادشاہ سے اہد شکنی کر تاکہ وہ میرے پاس سے چلا جائے اور بن حدد نے آسا بادشاہ کی بات مانی اور اپنے لشکروں کے سرداروں کو اسرائیلی شہروں پر چڑھائی کرنے کو بھیجا سو انہوں نے ایون اور دان اور ایبل مائن اور نفتالی کے زخیرہ کے سب شہروں کو گارت کیا جب بادشاہ نے یہ سنا تو رامہ کا بنانا چھوڑا اور اپنا کام بند کر دیا تب آسا بادشاہ نے سارے یہودہ کو ساتھ لیا اور وہ رامہ کے پتھروں اور لکڑیوں کو جن سے بادشاہ تعمیر کر رہا تھا اٹھا لے گئے اور اس نے ان سے جبہ اور مصفہ کو تعمیر کیا اس وقت ہنانی غیبین یہودہ کے بادشاہ آسا کے پاس آ کر کہنے لگا چونکہ تُو نے ارام کے بادشاہ پر بھروسہ کیا اور خداوند اپنے خدا پر بھروسہ نہیں رکھا اسی سبب سے ارام کے بادشاہ کا لشکر تیرے ہاتھ سے بچ نکلا ہے کیا کوشی اور لووی امبوہ کسیر نہ تھے جن کے ساتھ گاڑیاں اور سوار بڑی کسرت سے تھے تو بھی چونکہ تُو نے خداوند پر بھروسہ رکھا اس نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے تہیں کبھی دکھائے اس بات میں تُو نے بے وکوفی کی کیونکہ اب سے تیرے لیے جنگ ہی جنگ ہے تب آسا نے اس غیبین سے خفا ہو کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا کیونکہ وہ اس کلام کے سبب سے نہائیت غزب ناک ہوا اور آسا نے اس وقت لوگوں میں سے بعض اوروں پر بھی ظلم کیا اور دیکھو آسا کے کام شروع سے آخر تک یہودہ اور اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں کلم بند ہیں اور آسا کی سلطنت کے انتالیس میں برس اس کے پاؤں میں ایک روگ لگا اور وہ روگ بہت بڑھ گیا تو بھی اپنی بیماری میں وہ خداون کا طالب نہیں بلکہ طبیبوں کا خانہ ہوا اور آسا اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اس نے اپنی سلطنت کے اکتالیس میں برس میں وفات پائی اور انہوں نے اسے ان قبروں میں جو اس نے اپنے لیے دعوت کے شہر میں خدوائی تھی دفن کیا اور اسے اس تابوت میں لٹا دیا جو اتروں اور قسم قسم کے مسالحہ سے بھرا تھا جن کو اتاروں کی حکمت کے مطابق تیار کیا تھا اور انہوں نے اس کے لیے ان کو خوب جلایا دوسرا تواریخ سترا باب اور اس کا بیٹا یہوسف اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور اس نے اسرائیل کے مقابل اپنے آپ کو قبی کیا اور اس نے یہودہ کے سب فصیلدار شہروں میں فوجیں رکھیں اور یہودہ کے ملک میں اور افرائیم کے ان شہروں میں جن کو اس کے باپ آسا نے لے لیا تھا چوکیاں بٹھائیں اور خداون یہوسف کے ساتھ تھا کیونکہ اس کی روش اس کے باپ دعود کے پہلے طریقوں پر تھی اور وہ بالیم کا طالب نہ ہوا بلکہ بلکہ اپنے باپ دادا کے خدا کا طالب ہوا اور اس کے حکموں پر چلتا رہا اور اسرائیل کے سے کام نہ کیے اس لیے خداون نے اس کے ہاتھ میں سلطنت کو مستحکم کیا اور سارا یہودہ یہوسفت کے پاس حدیے لیا اور اس کی دولت اور عزت بہت فراوان ہوئی اور اس کا دل خداون کی راہوں میں بہت مسرور تھا اور اس نے اونچے مقاموں اور یسیرتوں کو یہودہ میں سے دور کر دیا اور اپنی سلطنت کے تیسرے برس اس نے بن خیل اور عبدیہ اور ذکریہ اور نتانیل اور مکایہ کو جو اس کے عمرہ تھے یہودہ کے شہروں میں تعلیم دینے کو بھیجا اور ان کے ساتھ یہ لاوی تھے یعنی سمیہ اور نتنیہ اور زبدیہ اور اور اساحل اور سمیرہ موت اور یونتن اور عدنویہ اور توبیہ اور توب عدنویہ لاویوں میں سے اور ان کے ساتھ السمی اور یہورام کہنوں میں سے تھے سو انہوں نے خداون کی شریعت کی کتاب ساتھ رکھ کر یہودہ کو تعلیم دی اور وہ یہودہ کے سب شہروں میں گئے اور لوگوں کو تعلیم دی اور خداون کا خوف یہودہ کے گردہ گرد کے ممالک کی سب سلطنتوں پر چھا گیا یہاں تک کہ انہوں نے یہو سفت سے کبھی جنگ نہ کی اور بعض فلسطی یہو سفت کے پاس حدیے اور خراج میں چاندی لائے اور عرب کے لوگ بھی اس کے پاس ریور لائے یعنی سات ہزار سات سو مینڈے اور سات ہزار سات سو بکرے اور یہو سفت بہت ہی بڑھا اور اس نے یہودہ میں کلے اور زخیرہ کے شہر بنائے اور یہودہ کے شہروں میں اس کے بہت سے کاروبار اور یروشلیم میں اس کے جنگی مرد یعنی زبردست سورمہ تھے اور ان کا شمار اپنے اپنے آبائی خاندان کے موافق یہ تھا یہودہ میں ہزاروں کے سردار یہ تھے سردار ادنہ اور اس کے ساتھ تین لاک زبردست سورمہ اور اس سے دوسرے درجہ پر سردار یہو ہننان اور اس کے ساتھ دو لاک اسی ہزار اور اس سے نیچے امسیہ بن ذکری تھا جس نے اپنے کو بخشی خداوند کے لئے پیش کیا تھا اور اس کے ساتھ دو لاک زبردست سورمہ تھے اور بنیامین میں سے الیدہ ایک زبردست سورمہ تھا اور اس کے ساتھ کمان اور سپر سے مسلح دو لاک تھے اور اس سے نیچے یہو زبد تھا اور اس کے ساتھ ایک لاکھ اسی ہزار تھے جو جنگ کے لئے تیار رہتے تھے یہ بادشاہ کے خدمت گزار تھے اور ان سے الگ تھے جن کو بادشاہ نے تمام یہودہ کے فصیل دار شہروں میں رکھا تھا دوسرا تواریخ اٹھار ماں باب اور یہو صفت کی دولت اور عزت فراوان تھی اور اس نے اخیب کے ساتھ ناتا جوڑا اور چند برسوں کے بعد وہ اخیب کے پاس سامریہ کو گیا اور اخیب نے اس کے اور اس کے ساتھیوں کے لئے بھیڑ بکریاں اور بیل کسرت سے زبا کیے اور اسے اپنے ساتھ رمات جلات پر چڑھائی کرنے کی ترغیب دی اور اسرائیل کے بادشاہ اخیب اخیب یہودہ کے بادشاہ یہوسفت سے کہا تو میرے ساتھ رمات جلات کو چلے گا اس نے جواب دیا میں ویسا ہی ہوں جیسا تو ہے اور میرے لوگ ایسے ہیں جیسے تیرے لوگ سو ہم لڑائی میں تیرے ساتھ ہوں گے اور یہوسفت نے شاہ اسرائیل سے کہا آج ذرا خداون کی بات دریافت کر لے تب شاہ اسرائیل نے نبیوں کو جو چار سو مرد تھے اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا ہم رامات جلات کو جنگ کے لئے جائیں یا میں باز رہوں انہوں نے کہا چڑھائی کر کیونکہ خدا اسے بادشاہ کے قبضہ میں کر دے گا پر یہوسفت نے کہا کیا یہاں ان کے سوا خداون کا کوئی نبی نہیں تا کہ ہم اس سے پوچھیں شاہ اسرائیل نے یہوسفت سے کہا ایک شخص ہے تو سہی جس کے ذریعہ سے ہم خداون سے پوچھ سکتے ہیں لیکن مجھے اس سے نفرت ہے کیونکہ وہ میرے حق میں کبھی نیکی کی نہیں بلکہ ہمیشہ بدی کی پیشنگوئی کرتا ہے وہ شخص مکایہ بن املا ہے یہوسفت نے کہا بادشاہ ایسا نہ کہے تب شاہ اسرائیل نے ایک احدادار کو بھلا کر حکم کیا کہ مکایہ بن املا کو جلد لیا اور شاہ اسرائیل اور شاہ یہود یہوسفت اپنے اپنے تخت پر اپنا اپنا لباس پہنے بیٹھے تھے وہ سامریہ کے پھاٹک کے مدخل پر کھلی جگہ میں بیٹھے تھے اور سب انبیاء ان کے حضور نبوت کر رہے تھے اور صدقیہ بن کنانا نے اپنے لیے لوہے کے سینگ بنائے اور کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ان سے ایرامیوں کو دھکے لے گا جب تک کہ وہ فنانا ہو جائیں اور سب نبیوں نے ایسی ہی نبوت کی اور کہتے رہے کہ رامات جلات کو جا اور کامیاب ہو کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضہ میں کر دے گا اور اس قاسد نے جو مکھایا کو بلانے گیا تھا اس سے یہ کہا دیکھ سب انبیاء ایک زبان ہو کر بادشاہ کو خوشخبری دے رہے ہیں سو تیری بات بھی ذرا ان کی بات کی طرح ہو اور تو خوشخبری ہی دینا مکھایا نے کہا خداوند کی حیات کی قسم جو کچھ میرا خدا فرمائے گا میں وہ ہی کہوں گا جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے اس سے کہا مکھایا ہم رامات جلات کو جنگ کے لیے جائیں یا میں باز رہوں اس نے کہا تم چڑھائی کرو اور کامیاب ہو اور وہ تمہارے ہاتھ میں کر دیے جائیں گے بادشاہ نے اس سے کہا میں تجھے کتنی بار قسم دے کر کہوں کہ تو مجھے خداوند کے نام سے حق کے سوا اور کچھ نہ بتائے اس نے کہا میں نے سب بنی سرائیل کو پہاڑوں پر ان بھیڑوں کی مانند پر گندہ دیکھا جن کا کوئی چروہ نہ ہو اور خداوند نے کہا ان کا کوئی مالک نہیں سو ان میں سے ہر شخص اپنے گھر کو سلامت لوٹ جائے تب شاہ اسرائیل نے یہ سفت سے کہا کیا میں نے تجھ کہا نہ تھا کہ وہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشنگوئی کرے گا تب وہ بول اٹھا اچھا تم خداوند کے سخن کو سنو میں نے دیکھا کہ خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور سارا آسمانی لشکر اس کے داہنے اور بائیں ہاتھ کھڑا ہے اور خداوند نے فرمایا کہ شاہ اسرائیل اخیب کو کون بہکائے گا تاکہ وہ چڑھائی کرے اور رمات جلاد میں مقتول ہو اور کسی نے کچھ اور کسی نے کچھ کہا تب ایک روح نکل کر خداوند کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی میں اسے بہکاؤں گی خداوند نے اس سے پوچھا کس طرح اس نے کہا میں جاؤں گی اور اس کے سب نبیوں کے موں میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی خداوند نے کہا تو سے بہکائے گی اور غالے بھی ہوگی جا اور ایسا ہی کر سو دیکھ خداوند نے تیرے ان سب نبیوں کے موں میں جھوٹ بولنے والی روح ڈالی ہے اور خداوند نے تیرے حق میں بدی کا حکم دیا ہے تب صدقی ابن کے نانا نے پاس آ کر مکھایا کے گال پر مارا اور کہنے لگا خداوند کی روح تجھ سے کلام کرنے کو کس راستے میرے پاس سے نکل کر گئی مکھایا نے کہا تو اس دن دیکھ لے گا جب تو اندر کی کوٹڑی میں چھپنے کو گھسے گا اور شاہ اسرائیل نے کہا مکھایا کو پکڑ کر اسے شہر کے نازم امون اور یواز شہزادہ کے پاس لوٹا لے جاؤ اور کہنا کے بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ جب تک میں سلامت بکھو اور اسے مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا مکھایا نے کہا اگر تو کبھی سلامت واپس آئے تو خداون نے میری معرفت کلام ہی نہیں کیا اور اس نے کہا اے لوگو تم سب کے سب سن لو سو شاہ اسرائیل اور شاہ یہودہ یہ صفت نے رامات جلات پر چڑھائی کی اور شاہ اسرائیل نے یہو سفت سے کہا میں اپنا بھیس بدل کر لڑائی میں جاؤں گا پر تو اپنا لباس پہنے رہے سو شاہ اسرائیل نے بھیس بدل لیا اور وہ لڑائی میں گئے ادھر شاہ ایرام نے اپنے رتھوں کے سرداروں سوا کسی چھوٹے یا بڑے سے جنگ نہ کرنا اور ایسا ہوا کہ جب رتھوں کے سرداروں نے یہو سفت کو دیکھا تو کہنے لگے شاہ اسرائیل یہی ہے سو وہ اس سے لڑنے کو مڑے لیکن یہو سفت کی لا اٹھا اور خدا من نے اس کی مدد کی اور خدا نے ان کو اس کے پاس سے لوٹا دیا جب رتھوں کے سرداروں نے دیکھا کہ وہ شاہ اسرائیل نہیں ہے تو اس کا پیچھا چھوڑ کر لوٹ گئے اور کسی شخص نے یوں ہی کمان کھینچی اور شاہ اسرائیل کو جوشن کے بندوں کے بیچ مارا تب اس نے اور مجھے لشکر سے نکال لے چل کیونکہ میں بہت زخمی ہو گیا ہوں اور اس دن جنگ خوب ہی ہوئی تو بھی شام تک شاہ اسرائیل ایرامیوں کے مقابل اپنے کو اپنے رتھ پر سنبھالے رہا اور سورج ڈوبنے کے وقت کے قریب مر گیا دوسرا تواریخ انیسمہ باب اور شاہ یہودہ یہوسفت یروشلم کو اپنے محل میں سلامت لوٹا تب ہنانی غیبین کا بیٹا یہو اس کے استقبال کو نکلا اور یہوسفت بادشاہ سے کہنے لگا کیا مناسب ہے کہ تُو شریروں کی مدد کرے اور خداون کے دشمنوں سے محبت رکھے اس بات کے سبب سے خداون کی طرف سے تجھ پر غضب ہے تو بھی تجھ میں خوبیاں ہیں کیونکہ تُو نے یسریتوں کو ملک میں سے دفع کیا اور خدا اور خدا دل لگایا اور یہوسفت یروشلم میں رہتا تھا اور اس نے پھر بیر سبا سے افرائیم کے کوہستان تک لوگوں کے درمیان دورہ کر کے ان کو خداوند ان کے باب دادا کے خدا کی طرف پھر رجوع کیا اور اس نے یہودہ کے سب فصیل دار شہروں میں شہر با شہر کاضی مقرر کیے اور کاضیوں سے کہا کہ جو کچھ کرو سوچ سمجھ کر کرو کیونکہ تم آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خداوند کی طرف سے عدالت کرتے ہو اور وہ فیصلہ میں تمہارے ساتھ ہے پس خداوند کا خوف تم میں رہے سو خبرداری سے کام کرنا کیونکہ خداوند ہمارے خدا میں بے انصافی نہیں ہے اور نہ کسی کی روداری نہ رشوت کھوری ہے اور یروشلم میں بھی یہو صفت نے لاویوں اور کہنوں اور اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے لوگوں کو خداوند کی عدالت اور مقدموں کے لئے مقرر کیا اور وہ یروشلم کو لوٹے اور اس نے ان کو تاقید کی اور کہا کہ تم خداوند کے خوف سے دیانت داری اور کامل دل سے ایسا کرنا اور جب کبھی تمہارے بھائیوں کی طرف سے جو اپنے شہروں میں رہتے ہیں کوئی مقدمہ تمہارے سامنے آئے جو آپس کے خون سے یا شریعت اور فرمان یا آئین اور عدالت سے علاقہ رکھتا ہو تو تم ان کو آگاہ کر دینا کہ وہ خداوند کا گناہ نہ کریں جس سے تم پر اور تمہارے بھائیوں پر غزب نازل ہو یہ کرو تو تم سے خطا نہ ہوگی اور دیکھو خداوند کے سب معاملوں میں امریہ کہن تمہارا سردار ہے اور بادشاہ کے سب معاملوں میں زبدیہ بن اسماعیل ہے جو یہودہ کے خاندان کا پیشوہ ہے اور لاوی بھی تمہارے آگے سردار ہوں گے حوصلہ کے ساتھ کام کرنا اور خداوند نیکوں کے ساتھ ہو دوسرا تواریخ بیس ماں باب اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی معاب اور بنی امون اور ان کے ساتھ بعض امونیوں نے یہو صفت سے لڑنے کو چڑھائی کی تب چند لوگوں نے آ کر یہو صفت کو خبر دی کہ دریاء کے پار آرام کی طرف سے ایک بڑا امبوہ تیرے مقابلہ کو آ رہا ہے اور دیکھ وہ حساسون تمر میں ہیں جو این جدی ہے اور یہو صفت ڈر کر دیل سے خداون کا طالب ہوا اور سارے یہودہ میں روزہ کی منادی کرائی اور بنی یہودہ خداون سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے بلکہ یہودہ کے سب شہروں میں سے خداون سے مدد مانگنے کو آئے اور یہو صفت یہودہ اور یرشلم کی جماعت نئے سہن کے آگے کھڑا ہوا اور کہا اے خداون ہمارے باپ دادا کے خدا کیا تو ہی آسمان میں خدا نہیں اور کیا قوموں کی سب مملکتوں پر حکومت کرنے والا تو ہی نہیں زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے ایسا کہ کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا اے ہمارے خدا کیا تو ہی نے اس سرزمین کے باشندوں کو اپنی قوم اسرائیل کے آگے سے نکال کر اسے اپنے دوست ابراہام کی نسل کو ہمیشہ کے لیے نہیں دیا چنانچہ وہ اس میں بس گئے اور انہوں نے تیرے نام کے لیے اس میں ایک مقدس بنایا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی بلا ہم پر آ پڑے جیسے تلوار یا آفت یا وبا یا کال تو ہم اس گھر کے آگے اور تیرے حضور کھڑے ہوں گے کیونکہ تیرا نام اس گھر میں ہے اور ہم اپنی مسیبت میں تجھ سے فریاد کریں گے اور تُو سنے گا اور بچا لے گا سو اب دیکھ امون اور معاب اور کوہ شیئر کے لوگ جن پر تُو نے بنی اسرائیل کو جب وہ ملک مصر سے نکل کر آ رہے تھے حملہ کرنے نہ دیا بلکہ وہ ان کی طرف سے مڑ گئے اور ان کو ہلاک نہ کیا دیکھ وہ ہم کو کیسا بدلہ دیتے ہیں کہ ہم کو تیری میراس سے جس کا تُو نے ہم کو مالک بنایا ہے نکالنے کو آ رہے ہیں اے ہمارے خدا کیا تُو ان کی عدالت نہیں کرے گا کیونکہ اس بڑے امبوا کے مقابل جو ہم پر چڑھا آتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کریں بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں اور سارا یہودہ اپنے بچوں اور بیویوں اور لڑکوں سمیت خدا ون کے حضور کھڑا رہا تب جماعت کے بیچ یعزیل بن زکریہ بن بنایا بن یلیل بن متنایا ایک لاوی پر جو بنی آصف میں سے تھا روح نازل ہوئی اور وہ کہنے لگا اے تمام یہودہ اور یروشلم کے باشن دو اور اے بادشاہ یہو سفت تم سب سنو خدا ون تم کو یوں فرماتا ہے کہ تم اس بڑے امبوہ کی وجہ سے نہ تو درو اور نہ گھبرا و کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے تم کل ان کا سامنا کرنے کو جانا دیکھو وہ سائس کی چڑھائی سے آ رہے ہیں اور دستے یرویل کے سامنے وادی کے سرے پر تم کو ملیں گے تم کو اس جگہ میں لڑنا نہیں پڑے گا اے یہودہ اور یروشلم تم کتار باندھ کر چک چاپ کھڑے رہنا اور خداوند کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا خوف نہ کرو اور ہراسان نہ ہو کل ان کے مقابلہ کو نکل نہ کیونکہ خداوند تمہارے ساتھ ہے اور یہو صفت سرنگون ہو کر زمین تک جھکا اور تمام یہودہ اور یروشلم کے رہنے والوں نے خداوند کے آگے گر کر اس کو سجدہ کیا اور بنی کے ہاتھ اور بنی کور کے لاوی بلند آواز سے خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد کرنے کو کھڑے ہو گئے اور وہ صبح سویرے اٹھ کر دشت تکوا میں نکل گئے اور ان کے چلتے وقت یہو صفت نے کھڑے ہو کر کہا اے یہودہ اور یروشلم کے باشند میری سنو خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھو تو تم قائم کیے جاؤگے اس کے نبیوں کا یقین کرو تو تم کامیاب ہوگے اور جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداوند کے لئے گائیں اور حسن تقدیس کے ساتھ اس کی حمد کریں اور کہیں کہ خداوند کی شکر گزاری کرو کیونکہ اس کی رحمت عبد تک ہے جب وہ گانے اور حمد کرنے لگے تو خداوند نے بنی امون اور مواب اور کوہ شیعر کے باشندوں پر جو یہودہ پر چڑے آ رہے تھے کمین والوں کو بٹھا دیا سو وہ مارے گئے کیونکہ بنی امون اور مواب کوہ شیعر کے باشندوں کے مقابلہ میں کھڑے ہو گئے کہ ان کو بلکل تیدیگ اور ہلاک کریں اور جب وہ شیعر کے باشندوں کا خاتمہ کر چکے تو آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کرنے لگے اور جب یہودہ نے دید وانوں کے برج پر جو بیابان میں تھا پہنچ کر اس امبوہ پر نظر کی تو کیا دیکھتا ہے کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہیں اور کوئی نہ بچا جب یہود صفت اور اس کے لوگ ان کا مال لوٹنے آئے تو ان کو اس کسرت سے دولت اور لاشیں اور کھیمتی جواہر جن کو انہوں نے اپنے لیے اتار لیا ملے کہ وہ ان کو لے جا بھی نہ سکے اور مال غنیمت اتنا تھا کہ وہ تین دن تک اس کے بٹورنے میں لگے رہے اور چوتھے دن وہ براکہ کی وادی میں اکٹھے ہوئے کیونکہ انہوں نے وہاں خداون کو مبارک کہا اس لیے اس مقام براکہ کی وادی ہے تب وہ لوٹے یعنی یہودہ اور یروشلم کا ہر شخص اور ان کے آگے آگے یہو صف تاکہ وہ خوشی خوشی یروشلم کو واپس جائیں کیونکہ خداون نے ان کو ان کے دشمنوں پر شادمان کیا تھا سو وہ ستار اور بربت اور نرسنگے لیے یروشلم میں خداون کے گھر میں آئے اور خدا کا خوف ان ملکوں کی سب سلطنتوں پر چھا گیا جب انہوں نے سنا کہ اسرائیل کے دشمنوں سے خداون نے لڑائی کی ہے سو یہو صف کی مملکت میں امن رہا کیونکہ اس کے خدا نے اسے چاروں طرف امان بکشی یہو صف یہودہ پر سلطنت کرتا رہا جب وہ سلطنت کرنے لگا تو پینتیس برس کا تھا اور اس نے یروشلم میں پچیس برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام عروبہ تھا جو سلحی کی بیٹی تھی اور وہ اپنے باپ آسا کی راہ پر چلا اور اس سے نام اڑا یعنی وہ ہی کیا جو خداون کی نظر میں ٹھیک ہے تو بھی اونچے مقام دور نہ کیے گئے تھے اور اب تک لوگوں نے اپنے باپ دادا کے خدا سے دل نہیں لگایا تھا اور یہو صفت کے باقی کام شروع سے آخر تک یاہو بن ہنانی کی تاریخ میں درج ہیں جو اسرائیل کے سلاتین کی کتاب یہودہ کے بادشاہ یہو صفت نے اسرائیل کے بادشاہ اخذیہ سے جو بڑا بدکار تھا اتحاد کیا اور اس لیے اس سے اتحاد کیا کہ ترسیس جانے کو جہاز بنائے اور انہوں نے اسیون جابر میں جہاز بنائے تب علیزر بن دعود اداہو نے جو مرسیہ کا تھا یہو صفت کے برخلاف نبوت کی اور کہا اس لیے کہ تُو نے اخذیہ سے اتحاد کر لیا ہے خدا بن نے تیرے بنائے کو توڑ دیا ہے پس وہ جہاز ایسے ٹوٹے کہ ترسیس کو نہ جا سکے دوسرا تباریخ اکیس ماں باب اور یہو صفت اپنے باب دادا کے ساتھ سو گیا اور داؤد کے شہر میں اپنے باب دادا کے ساتھ دفن ہوا اور اس کا بیٹا یہو رام اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا اور اس کے بھائی جو یہو صفت کے بیٹے تھے یہ تھے یعنی ازرائیہ اور یہیل اور ذکریہ اور ازرائیہ اور مکائل اور صفت یہ یہ سب شاہ اسرائیل یہو صفت کے بیٹے تھے اور ان کے باپ نے ان کو چاندی اور سونے اور بیش قیمت چیزوں کے بڑے انام اور فصیل دار شہر یہودہ میں عطا کیے لیکن سلطنت یہورام کو دی کیونکہ وہ پہلو تھا تھا جب یہورام اپنے باپ کی سلطنت پر قائم ہو گیا اور اپنے کو قوی کر لیا تو اس نے اپنے سب بھائیوں کو اور اسرائیل کے بعض سرداروں کو بھی تلوار سے قتل کیا یہورام جب سلطنت کرنے لگا تو 32 برس تھا اور اس نے آٹھ برس یروشلم میں سلطنت کی اور وہ اخیب کے گھرانے کی مانند اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا کیونکہ اخیب کی بیٹی اس کی بیوی تھی اور اس نے وہی کیا جو خداون کی نظر میں برا ہے تو بھی خداون نے دعوت کے خاندان کو خلاق کرنا نہ چاہا اس باندھا تھا اور جیسا اس نے اسے اور اس کی نسل کو ہمیشہ کے لیے ایک چراغ دینے کا وعدہ کیا تھا اسی کے دنوں میں عدوم یہودہ کی حکومت سے منحرف ہو گیا اور اپنے اوپر ایک بادشاہ بنا لیا تب یہ رام اپنے امیروں اور اپنے سب رتھوں کو ساتھ لے کر عبور کر گیا اور رات کو اٹھ کر عدومیوں کو جو اسے اور رتھوں کے سرداروں کو گھیرے ہوئے تھے مارا سو عدومی یہودہ سے آج تک منحرف ہیں اور اسی وقت لبنا بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا کیونکہ اس نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو ترک کیا تھا اور اس کے علاوہ اس نے یہودہ کے پہاڑوں پر اونچے مقام بنائے اور یروشلم کے باشندوں کو زناکار بنایا اور یہودہ کو گمراہ کیا اور ایلیا نبی سے اسے اس مضمون کا خط ملا کہ خداوند تیرے باپ دعوت کا خدا یوں فرماتا ہے اس لیے کہ تُو نے اپنے باپ یہود صفت کی راہوں پر اور نہ یہودہ کے بادشاہ آسا کی راہوں پر چلا بلکہ اسرائیل کے بادشاہ کی راہ پر چلا ہے اور یہودہ اور یروشلم کے باشندوں کو زناکار بنایا جیسا اخیب کے خاندان نے کیا تھا اور اپنے باپ کے گھرانے میں سے اپنے بھائیوں کو جو تجھ سے اچھے تھے قتل بھی کیا سو دیکھ خداون تیرے لوگوں کو اور تیرے بیٹوں اور تیری بیویوں کو اور تیرے سارے مال کو بڑی آفتوں سے مارے گا اور تُو انتڑیوں کے مرز کے سبب سے سخت بیمار ہو جائے گا یہاں تک کہ تیری انتڑیاں اس مرز کے سبب سے روز بروز نکلتی جائیں گی اور خداون نے یہورام کے خلاف فلسطیوں اور ان عربوں کا جو کوشیوں کی سمت میں رہتے ہیں دل اُبھارا سو وہ یہودہ پر چڑھائی کر کے اس میں گھوسائے اور سارے مال کو جو بادشاہ کے گھر میں ملا اور اس کے بیٹوں اور اس کی بیویوں کو بھی لے گئے ایسا کہ یہو آخص کے سوا جو اس کے بیٹوں میں سب سے چھوٹا تھا اس کا کوئی بیٹا باقی نہ رہا اور اس سب کے بعد خداون نے ایک لا علاج مرض اس کی انتڑیوں میں لگا دیا اور کچھ مدت کے بعد دو برس کے آخر میں ایسا ہوا کہ اس کے روک کے مارے اس کی انتڑیاں نکل پڑیں اور وہ بری بیماریوں سے مر گیا اور اس کے لوگوں نے اس کے لیے آگ نہ جلائی جیسا اس کے باب دادا کے لیے جلاتے تھے وہ 32 برس کا تھا جب سلطنت کرنے لگا اور اس نے آٹ برس یروشلم میں سلطنت کی اور وہ بغیر ماتم کے رخصت ہوا اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں دفن کیا پر شاہی قبروں میں نہیں دوسرا تواریخ 22 باب اور یروشلم کے باشندوں نے اس کے سب سے چھوٹے بیٹے اخذیہ کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا کیونکہ لوگوں کے اس جتھے نے جو عربوں کے ساتھ چھاؤنی میں آیا تھا سب بڑے بیٹوں کو قتل کر دیا تھا سو شاہ یہودہ یہورام کا بیٹا اخذیہ بادشاہ ہوا اخذیہ 42 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے یروشلم میں ایک برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام اتلیا تھا جو عمری کی بیٹی تھی وہ بھی اخیب کے خاندان کی راہ پر چلا کیونکہ اس کی ماں اس کو بدی کی مشورت دیتی تھی اور اس نے خداون کی نظر میں بدی کی جیسا اخیب کے خاندان نے کیا تھا کیونکہ اس کے باپ کے مرنے کے بعد وہ ہی اس کے مشیر تھے جس سے اس کی بربادی ہوئی اور اس نے ان کے مشورہ پر عمل بھی کیا اور شاہ اسرائیل اخیب کے بیٹے یہرام کے ساتھ شاہ ارام ہزائل سے رامات جلاد میں لڑنے کو گیا اور ارامیوں نے یہرام کو زخمی کیا اور وہ یہرام کو ان زخموں کے علاج کے لیے لوٹا جو اسے رامہ میں شاہ ارام ہزائل کے ساتھ لڑتے وقت ان لوگوں کے ہاتھ سے لگے تھے اور شاہ یہودہ یہورام کا بیٹا ازریہ یہورام بن اخیب کو یہرام میں دیکھنے گیا کیونکہ وہ بیمار تھا اور اخذیہ کی ہلاکت خدا کی طرف سے یوں ہوئی کہ وہ یہورام کے پاس گیا کیونکہ جب وہ پہنچا تو یہورام کے ساتھ یاہو بن نمسی سے لڑنے کو گیا جسے خدا بن نے اخیب کے خاندان کو کارڈ ڈالنے کے لئے مسا کیا تھا اور جب یاہو اخیب کے خاندان کو سزا دے رہا تھا تو اس نے یہودہ کے سرداروں اور اخزیہ کے بھائیوں کے بیٹوں کو اخزیہ کی خدمت کرتے پایا اور ان کو قتل کیا اور اس نے اخزیہ کو ڈھونڈا وہ سامریہ میں چھپا تھا سو وہ اسے پکڑ کر یاہو کے پاس لائے اور اسے قتل کیا اور انہوں نے اسے دفن کیا کیونکہ وہ کہنے لگے کہ وہ یہو صف کا بیٹا ہے جو اپنے سارے دل سے خداوند کا طالب رہا اور اخزیہ کے گھرانے میں سلطنت سنبھالنے کی طاقت کسی میں نہ رہی جب اخزیہ کی ماں اطلیہ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا مر گیا تو اس نے اٹھ کر یہودہ کے گھرانے کی ساری شاہی نسل کو نابود کر دیا لیکن بادشاہ کی بیٹی یہو صبت اخزیہ کے بیٹے یواز کو بادشاہ کے بیٹوں کے بیچ سے جو قتل کیے گئے چُرہ لے گئی اور اسے اور اس کی دائیہ کو بستروں کی کوٹھڑی میں رکھا سو یہورام بادشاہ کی بیٹی یہو یدہ کاہن کی بیوی یہو صبت نے کیونکہ وہ اخزیہ کی بہن تھی اسے اتلیہ سے ایسا چھپایا کہ وہ اسے قتل کرنے نہ پائی اور وہ ان کے پاس خدا کی حیکل میں چھ برس تک چھپا رہا اور اتلیہ ملک پر حکومت کرتی رہی دوسرا تواریخ تئیسہ باب اور ساتھ میں برس یہو یدہ نے زور پکڑا اور سینکڑوں کے سرداروں یعنی عزریا بن یہ رام اور اسماعیل بن یہ حنان اور عزریا بن عبید اور ماسیہ بن ادایہ اور علی صافت بن ذکری سے اہد باندھا وہ یہودہ میں پھرے اور یہودہ کے سب شہروں میں سے لاویوں کو اور اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور وہ یروشلیم میں آئے اور ساری جماعیت نے خدا کے گھر میں بادشاہ کے ساتھ اہد باندھا اور یہودہ نے ان سے کہا دیکھو یہ شہزادہ جیسا خدا چاروں اپنا وہ بول اٹھے بادشاہ سلامت رہے تب اٹلیہ نے لوگوں کا شور سنا جو دوڑ کر بادشاہ کی تعریف کر رہے تھے تو وہ خدا ون کے گھر میں لوگوں کے پاس آئی اور اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھا کہ بادشاہ پھاتک میں اپنے ستون کے پاس کھڑا ہے اور بادشاہ کے نزدیک عمرہ اور نرسنگے اور نرسنگے پھونک رہے ہیں اور گانے والے باجوں کو لیے ہوئے مدہ سرائی کرنے میں پیشوائی کر رہے ہیں تب اٹلیہ نے اپنے کپڑے پھاڑے اور کہا غدر ہے غدر تب یہو یودہ کاہن سیکڑوں کے سرداروں کو جو لشکر پر مکرر تھے باہر لے آیا اور ان سے کہا کہ اس کو صفوں کے بیچ کر کے نکال لے جاؤ اور جو کوئی اس کے پیچھے چلے وہ تلوار سے مارا جائے کیونکہ کاہن کہنے لگا کہ خداون کے گھر میں اسے قتل نہ کرو سو انہوں نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا اور وہ شاہی محل کے گھوڑا پھاٹک کے مدخل کو گئی اور وہاں انہوں نے اسے قتل کر دیا پھر یہو یودہ نے اپنے اور سب لوگوں اور بادشاہ کے درمیان اہد باندھا کہ وہ خداون کے لوگ ہوں تب سب لوگ بال کے مندر کو گئے اور اسے ڈھایا اور انہوں نے اس کے مذہبوں اور اس کی مورتوں کو چکنا چور کیا اور بال کے پجاری مطان کو مذہبوں کے سامنے قتل کیا اور یہو یودہ نے خداون کی حیکل کی خدمت لاوی کاہنوں کے ہاتھ میں سونپی جن کو دعود نے خداون کی حیکل میں الگ الگ ٹھہرایا تھا کہ خداون کی سوختنی قربانیاں جیسا موسی کی توریت میں لکھا ہے خوشی مناتے ہوئے اور گاتے ہوئے دعود کے دستور کے مطابق گزرانے اور اس نے خداون کی حیکل کے پھاٹ کو پر دربانوں کو بٹھایا تا کہ جو کوئی کسی طرح سے ناپاک ہو اندر آنے نہ پائے اور اس نے سیکڑوں کے سرداروں اور عمرہ اور قوم کے حاکموں اور ملک کے سب لوگوں کو ساتھ لیا اور بادشاہ کو خداون کی حیکل سے لے آیا اور وہ اوپر کے پھاٹک سے شاہی محل میں آئے اور بادشاہ کو تخت سلطنت پر بٹھایا سو ملک کے سب لوگوں نے خوشی منائی اور شہر میں امن ہوا اور انہوں نے عطلیہ کو تلوار سے قتل کر دیا دوسرا تواریخ چوبیس ماں باب یواز سات برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے چالیس برس یروشلم میں سلطنت کی اس کی ماں کا نام زیبیہ تھا جو بیر سبا کی تھی اور یواز یہو یدھا کاہن کے جیتے جی وہی جو خداون کی نظر میں ٹھیک ہے کرتا رہا اور یہو یدھا نے اسے دو بیویاں بیادی اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اس کے بعد یوں ہوا کہ یواز نے خداون کے گھر کی مرمت کا ارادہ کیا سو اس نے کاہنوں اور لاویوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ یہودہ کے شہروں میں جا جا کر سارے اسرائیل سے سال با سال اپنے خدا کے گھر کی مرمت کے لئے روپیہ جمع کرو اور اس کام میں تم جلدی کرنا تو بھی لاویوں نے کچھ جلدی نہ کی تب بادشاہ نے یہو یدھا کاہن کو بلا کر اس سے کہا کہ تُو نے لاویوں سے کیوں تقاضہ نہیں کیا کہ وہ شہادت کے خیمہ کے لئے یہودہ اور یرشلم سے خدا ون کے بندہ اور اسرائیل کی جماعت کے خادم موسیٰ کا محصول لائے کریں کیونکہ اس شریر عورت اطلیہ کے بیٹوں نے خدا کے گھر میں رکھ نے کر دی تھے اور خدا ون کے گھر کی سب مقدس کی ہوئی چیزیں بھی انہوں نے بالیم کو دے دی تھی پس بادشاہ نے حکم دیا اور انہوں نے ایک صندوق بنا کر اسے خدا ون کے دروازہ پر باہر رکھا اور یہودہ اور یرشلم میں منادی کی کہ لوگ وہ محصول جسے بندہ خدا موسیٰ نے بیابان میں اسرائیل پر لگایا تھا خدا ون کے لئے لائیں اور سب سردار اور سب لوگ خوش ہوئے اور لا کر اس صندوق میں ڈالتے رہے جب تک پورا نہ کر دیا جب جب صندوق لائویوں کے ہاتھ سے بادشاہ کے مختاروں کے پاس پہنچا اور انہوں نے دیکھا کہ اس میں بہت نقدی ہے تو بادشاہ کے منشی اور سردار کاہن کے نائب نے آ کر صندوق کو خالی کیا اور اسے لے کر پھر اس کی جگہ پہنچا دیا اور روز ایسا ہی کر کے انہوں نے بہت سی نقدی جمع کر لی پھر بادشاہ اور یہو یودہ نے اسے ان کو دے دیا جو خداون کے گھر کی عبادت کے کام پر مقرر تھے اور انہوں نے سنگ تراشوں اور بھڑائیوں کو خداون کے گھر کو بحال کرنے کے لیے اور لوہاروں اور تھٹھیروں کو بھی خداون کے گھر کی مرمت کے لیے مزدوری پر رکھا سو کاری گھر لگ گئے اور کام ان کے ہاتھ سے پورا ہوتا گیا اور انہوں نے خداون کے گھر کو اس کی پہلی حالت پر کر اسے مضبوط کر دیا اور جب اسے تمام کر چکے تو باقی روپیہ بادشاہ اور یہو یدہ کے پاس لے آئے جس سے خداون کے گھر کے لیے ضروف یعنی خدمت کے اور قربانی چڑھانے کے برتن اور چمچے اور سونے اور چاندی کے برتن بنے اور وہ یہو یدہ کے جیتے جی خداون کے گھر میں ہمیشہ سوختنی قربانیاں چڑھاتے رہے لیکن یہو یدہ نے بڑھا اور عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی اور جب وہ مرا تو ایک سو تیس برس کا تھا اور انہوں نے اسے دعوت کے شہر میں بادشاہوں کے ساتھ دفن کیا کیونکہ اس نے اسرائیل میں اور خدا اور اس کے گھر کی خاطر نیکی کی تھی اور یہو یدہ کے مرنے کے بعد یہودہ کے سردار آ کر بادشاہ کے حضور کورنش بجا لائے تب بادشاہ نے ان کی سنی اور وہ خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے گھر کو چھوڑ کر یسیرتوں اور بتوں کی پرستش کرنے لگے اور ان کی اس خطا کے باعث یہودہ اور یروشلم پر غزب نازل ہوا تو بھی خداوند نے نبیوں کو ان کے پاس بھیجا تاکہ ان کو اس کی طرف پھیر لائیں اور وہ ان کو الزام دیتے رہے پر انہوں نے کان نہ لگایا تب خدا کی روح یہو یدہ کاہن کے بیٹے ذکریہ پر نازل ہوئی سو وہ لوگوں سے بلند جگہ پر کھڑا ہو کر کہنے لگا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم کیوں خداوند کے حکموں سے باہر جاتے ہو کہ یوں خوشحال نہیں رہ سکتے چونکہ تم نے خداوند کو چھوڑا ہے اس نے بھی تم کو چھوڑ دیا تب انہوں نے اس کے خلاف سازش کی اور بادشاہ کے حکم سے خداوند کے گھر کے سہن میں اسے سنگسار کر دیا یوں یواز بادشاہ نے اس کے باپ یہو یدہ کے احسان کو جو اس نے اس پر کیا تھا یاد نہ رکھا بلکہ اس کے بیٹے کو قتل کیا اور مرتے وقت اس نے کہا خداوند اس کو دیکھے اور انتقام لے اور اسی سال کے آخر میں ایسا ہوا کہ ایرامیوں کی فوج نے اس پر چڑھائی کی اور یہودہ اور یروشلم میں آ کر لوگوں میں سے قوم کے سب سرداروں کو ہلا کیا اور ان کا سارا مال لوٹ کر دمشق کے بادشاہ کے پاس اگرچہ ارامیوں کے لشکر سے آدمیوں کا چھوٹا ہی جتھا آیا تو بھی خداوند نے ایک نہائیت بڑا لشکر ان کے ہاتھ میں کر دیا اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو چھوڑ دیا تھا سو انہوں نے یواز کو اس کے کیے کا بدلہ دیا اور جب وہ اس کے پاس سے لوٹ گئے انہوں نے اسے بڑی بیماریوں میں مبتلا چھوڑا تو اسی کے ملازموں نے یوہو یودہ کاہن کے بیٹوں کے خون کے سبب سے اس کے خلاف سازش کی اور اسے اس کے بستر پر قتل کیا اور وہ مر گیا اور انہوں نے اسے دعوت کے شہر میں تو دفن کیا پر اسے بادشاہوں کی قبروں میں دفن نہ کیا اور اس کے خلاف سازش کرنے والے یہ ہیں امونیا سمات کا بیٹا زبد اور معابیہ سمرید کا بیٹا یہو زبد اب رہے اس کے بیٹے اور وہ بڑے بوجھ جو اس پر رکھے گئے اور خدا کے گھر کا دوبارہ بنانا سو دیکھو یہ سب کچھ بادشاہوں کی کتاب کی تفسیر میں لکھا ہے اور اس کا بیٹا امسیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا دوسرا تواریخ پچیس ماں باب امسیہ پچیس برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے انتیس برس یروش میں سلطنت کی اس کی ماں کا نام یہو ادان تھا جو یروش لم کی تھی اور اس نے وہی کیا جو خداون کی نظر میں ٹھیک ہے پر پر کامل دل دل سے نہیں اور جب وہ سلطنت پر جم گیا تو اس نے اپنے ان ملازموں کو جن ہونے اس کے باپ بادشاہ کو مار ڈالا تھا قتل کیا پر ان کی اولاد کو جان سے نہیں مارا بلکہ اسی کے مطابق کیا جو موسیٰ کی کتاب توریت میں لکھا ہے جیسا خدا نے فرمایا کہ بیٹوں کے بدلے باپ دادا نہ مارے جائیں اور نہ باپ دادا کے بدلے بیٹے مارے جائیں بلکہ ہر آدمی اپنے ہی گناہ کے لیے مارا جائے اس کے سوا امسیہ نے یہودہ کو اکٹھا کیا اور ان کو ان کے آبائی خاندانوں کے موافق تمام ملک یہودہ اور بنیامین میں ہزار ہزار کے سرداروں اور سو سو کے سرداروں کے نیچے ٹھہرایا اور ان میں سے جن کی عمر بیس برس یا اس سے اوپر تھی ان کو شمار کیا اور ان کو تین لاکھ چنے ہوئے مرد پایا جو جنگ میں جانے کے قابل اور برچی اور ڈھال سے کام لے سکتے تھے اور اس نے سو کنتار چاندی دے کر اسرائیل میں سے ایک لاکھ زبردست سورما نوکر رکھے لیکن ایک مرد خدا نے اس کے پاس آ کر کہا اے بادشاہ اسرائیل کی فوج تیرے ساتھ جانے نہ پائے کیونکہ خداوند اسرائیل یعنی سب بنی افرائیل کے ساتھ نہیں ہے پر اگر تو جانا ہی چاہتا ہے تو جا اور لڑائی کے لئے مضبوط ہو خدا تجھے دشمنوں کے آگے گرائے گا کیونکہ خدا میں سنبھالنے اور گرانے کی طاقت ہے امسیہ نے اس مرد خدا سے کہا لیکن سو کنتاروں کے لئے جو میں نے اسرائیل کے لشکر کو دیے ہم کیا کریں اس مرد خدا نے جواب دیا خدا ون تجھے اس سے بہت زیادہ دے سکتا ہے تب امسیہ نے اس لشکر کو جو افرائیل میں سے اس کے پاس آیا تھا جدا کیا تا کہ وہ پھر اپنے گھر جائیں اس سبب سے ان کا غصہ یہودہ پر بہت بڑکا اور وہ نہائیت غصہ میں گھر کو لوٹے اور امسیہ نے حوصلہ باندھا اور اپنے لوگوں کو لے کر وادی شور کو گیا اور بنی شیئر میں سے دس ہزار کو مار دیا اور دس ہزار کو بنی یہودہ جیتا پکڑ کر لے گئے اور ان کو ایک چٹان کی چوٹی پر پہنچ آیا اور اس چٹان کی چوٹی پر سے ان کو نیچے گرا دیا ایسا کہ سب کے سب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پر اس لشکر کے لوگ جن کو امسیہ نے لوٹا دیا تھا اس کے ساتھ جنگ میں نہ جائیں سامریا سے بیت ہورون تک یہودہ کے شہروں پر ٹھوٹ پڑے اور ان میں سے تین ہزار جوانوں کو مار ڈالا اور بہت سی لوٹ لے گئے جب امسیہ ادومیوں کے کتال سے لوٹا تو بنی شہر کے دیوتاؤں کو لیتا آیا اور ان کو نصب کیا تاکہ وہ اس کے معبود ہوں اور ان کے آگے سجدہ کیا اور ان کے آگے بخور جلایا اس لیے خداون کا غزب امسیہ پر بھڑکا اور اس نے ایک نبی کو اس کے پاس بھیجا جس نے اس سے کہا تُو ان لوگوں کے دیوتاؤں کا طالب کیوں ہوا جنہوں نے اپنے ہی لوگوں کو تیرے ہاتھ سے نہ چھڑایا وہ اس سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ اس نے اس سے کہا کہ کیا ہم نے تجھے بادشاہ کا مشیر بنایا ہے چپ رہے تُو کیوں مار کھائے تب وہ نبی یہ کہ چپ ہو گیا کہ میں جانتا ہوں کہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ تجھے حلاق کرے اس لیے کہ تُو نے یہ کیا ہے اور میری مشورت نہیں مانی تب یہودہ کے بادشاہ امسیہ نے مشورہ کر کے اسرائیل کے بادشاہ یواث بن یواخر بن یاہو کے پاس کہلا بھیجا کہ ذرا آ تو ہم ایک دوسرے کا مقابلہ کریں سو اسرائیل کے بادشاہ یواث نے یہودہ کے بادشاہ امسیہ کو کہلا بھیجا کہ لبنان کے اونٹ کٹارے نے لبنان کے دیودار کو پیغام بھیجا کہ اپنی بیٹی میرے بیٹے کو بیادے اتنے میں ایک جنگلی درندہ جو لبنان میں رہتا تھا گزرا اور اس نے اونٹ کٹارے کو روند ڈالا تو کہتا ہے دیکھ میں نے ادومیوں کو مارا سو تیرے دل میں گھومند سمایا ہے کہ فخر کرے گھر ہی میں بیٹھا رہے تو کیوں اپنے نقصان کے لیے دست اندازی کرتا ہے کہ تو بھی گرے اور تیرے ساتھ یہودہ بھی لیکن امسیہ نہ مانا کیونکہ یہ خداون کی طرف سے تھا کہ وہ ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کر دے اس لیے کہ وہ ادومیوں کے معبودوں کے طالب ہوئے تھے سو اسرائیل کا بادشاہ یواز چڑھ آیا اور وہ اور شاہ یہودہ امسیہ یہودہ کے بیت شمس میں ایک دوسرے کے مقابل ہوئے اور یہودہ نے اسرائیل کے مقابلہ میں شکست کھائی اور ان میں سے ہر ایک اپنے دیڑے کو بھاگا اور شاہ اسرائیل یواز نے شاہ یہودہ امسیہ بن یواز بن یہو آخص کو بیت شمس میں پکڑ لیا اور اسے یروشلم میں لیا اور یروشلم کی دیوار افرائیم کے پھاٹک سے کونے کے پھاٹک تک چار سو ہاتھ دھا دی اور سارے سونے اور چاندی اور سب برتنوں کو جو عبید عدوم کے پاس خدا کے گھر میں ملے اور شاہی محل کے خزانوں اور کو بھی لے کر سامریہ کو لوٹا اور شاہ یہودہ امسیہ بن یواس شاہ اسرائیل یواس بن یوہو آخص کے مرنے کے بعد پندرہ برس جیتا رہا اور امسیہ کے باقی کام شروع سے آخر تک کیا وہ یہودہ اور اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں کلم بند نہیں ہیں اور جب امسیہ خداون کی پیروی سے پھرا تب ہی سے یروشلم کے لوگوں نے اس کے خلاف سازش کی سو وہ لیکس کو بھاگ گیا پر انہوں نے لیکس میں اس کے پیچھے لوگ بھیج کر اسے وہاں قتل کیا اور وہ اسے گھوڑوں پر لے آئے اور یہودہ کے شہر میں اس کے باپ دادا کے ساتھ اسے دفن کیا دوسرا تباریخ چھبیس و باب تب یہودہ کے سب لوگوں نے عوضیہ کو جو سولہ برس کا تھا لے کر اسے اس کے باپ امسیہ کی جگہ بادشا بنایا اس نے بادشا کے اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جانے کے بعد الیوت کو تعمیر کیا اور اسے پھر یہودہ میں شامل کر دیا عوضیہ سولہ برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے یرشلم میں باون برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام یوکلیہ تھا جو یرشلم کی تھی اس نے وہی جو خداون کی نظر میں درست ہے ٹھیک اسی کے مطابق کیا جو اس کے باپ امسیہ نے کیا تھا اور وہ ذکریہ کے دنوں میں جو خدا کی روایتوں میں ماہر تھا خدا کا طالب رہا اور جب تک وہ خداون کا خدا نے اس کو کامیاب رکھا اور وہ نکلا اور فلسطیوں سے لڑا اور جات کی دیوار کو اور یبنا کی دیوار کو اور اشدود کی دیوار کو ڈھا دیا اور اشدود کے ملک میں اور فلسطیوں کے درمیان شہر تعمیر کیے اور خدا نے فلسطیوں اور جربال کے رہنے والے اور معانیوں کے مقابلہ میں اس کی مدد کی اور امونی اوزیہ کو نظرانے دینے لگے اور اس کا نام مصر کی سرحد تک پھیل گیا کیونکہ وہ نہائیت زوراور ہو گیا تھا اور اوزیہ نے یرشلم میں کونے کے پھاتک اور وادی کے پھاتک اور دیوار کے موڑ پر برج بنوائے اور ان کو محکم کیا اور اس نے بیابان میں برج بنوائے اور بہت سے حوز خدوائے کیونکہ نشیب کی زمین میں بھی اور میدان میں اس کے بہت چوپائے تھے اور پہاڑوں اور زرخیز خیتوں میں اس کے کسان اور تاکستانوں کے مالی تھے کیونکہ کاشتکاری اسے بہت پسند تھی اس کے سوا اوزیہ کے پاس جنگی مردوں کا لشکر تھا جو یائل منشی اور ماسیہ نازم کے شمار کے مطابق غول غول ہو کر بادشاہ کے ایک سردار ہنانیہ کے مطاحت لڑائی پر جاتا تھا اور آبائی خاندانوں کے سرداروں یعنی زبردست سورماوں کا کل شمار دو ہزار چھے سو تھا اور ان کے مطاحت تین لاکھ ساڑھے سات ہزار کا زبردست لشکر تھا جو دشمن کے مقابلہ میں بادشاہ کی مدد کرنے کو بڑے زور سے لڑتا تھا اور اوزیہ نے ان کے لیے یعنی سارے لشکر کے لیے ڈھالیں اور برچے اور خود اور بکتر اور کمانے اور فلاخن کے لیے پتھر تیار کیے اور اس نے یروشلم میں ہنر مند لوگوں کی اجاد کی ہوئی کلیں بنوائیں تاکہ وہ تیر چلانے اور بڑے بڑے پتھر پھینکنے کے لیے برجوں اور فصیلوں پر ہوں سو اس کا نام دور تک پھیل گیا کیونکہ اس کی مدد ایسی عجیب طرح سے ہوئی کہ وہ زور زور ہو گیا لیکن جب وہ زور ہو گیا تو اس کا دل اس قدر پھول گیا کہ وہ خراب ہو گیا اور خداوند اپنے خدا کی نافرمانی کرنے لگا چنانچہ وہ خداوند کی حیکل میں گیا تاکہ بخور کی قربانگاہ پر بخور جلائے تب عزریہ کاہن اس کے پیچھے پیچھے گیا اور اس کے ساتھ خداوند کے اسی کاہن اور تھے جو بہادر آدمی تھے اور انہوں نے عزیہ بادشاہ کا سامنا کیا اور اس سے کہنے لگے اے عزیہ خداوند کے لیے بخور جلانا تیرا کام نہیں بلکہ کاہنوں یعنی حارون کے بیٹوں کا کام ہے جو بخور جلانے کے لیے مقدس کیے گئے ہیں سو مقدس سے باہر جا کیونکہ تُو نے خطا کی ہے اور خداوند خدا کی طرف سے یہ تیری عزت کا باعث نہ ہوگا مقدس تب 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 اوزیہ گست ہوا اور خوشبو جلانے کو بخور دان اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا اور جب وہ کاہنوں پر جنجلا رہا تھا تو کاہنوں کے سامنے ہی خداوند کے گھر کے اندر بخور کی قربانی کے پاس اس کی پہشانی پر کوڑ پھوٹ نکلا اور سردار کاہن عزریا اور سب کاہنوں نے اس پر نظر کی اور کیا دیکھا کہ اس کی پہشانی پر کوڑ نکلا ہے سو انہوں نے اسے جلد وہاں سے نکالا بلکہ اس نے خود بھی باہر جانے میں جلدی کی کیونکہ خداوند کی مار اس پر پڑی تھی چنانچہ عوضیہ بادشاہ اپنے مرنے کے دن تک کوڑی رہا اور کوڑی ہونے کی وجہ سے ایک الگ گھر میں رہتا تھا کیونکہ وہ خداوند کے گھر سے کاٹ ڈالا گیا تھا اور اس کا مختار تھا اور اس ملک کے لوگوں کا انصاف کرتا تھا اور عوضیہ کے باقی کام شروع سے آخر تک عموز کے بیٹے یسایہ نبی نے لکھے سو عوضیہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے قبرستان کے میدان میں جو بادشاہوں کا تھا اس کے باپ دادا کے ساتھ اسے دفن کیا کیونکہ وہ کہنے لگے کہ وہ کوڑی ہے اور اس کا بیٹا یوتام اس کی جگہ بادشاہ ہوا دوسرا تباریخ ستائیس مہ باب یوتام پچیس برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے سولہ برس یروشلم میں سلطنت کی اس کی ماں کا نام یروشا تھا جو صدوق کی بیٹی تھی اور اس نے وہی جو خداون کی نظر میں درست ہے ٹھیک ایسا 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 ہی کیا جیسا اس کے باپ عزریہ نے کیا تھا مگر وہ خداون کی حیکل میں نہ گھسا پر لوگ گناہ کرتے ہی رہے اور اس نے خداون کے گھر کا بالائی دروازہ بنایا اور آفل کی دیوار پر اس نے بہت کچھ تعمیر کیا اور یہودہ کے کوہستانی ملک میں اس نے شہر تعمیر کیے اور جنگلوں میں کلے اور برج بنوائے وہ بنی امون کے بادشاہ سے بھی لڑا اور ان پر غالب ہوا اور اسی سال بنی امون نے ایک سو کنتار چاندی اور دس ہزار کر گے ہوں اور دس ہزار کر جو اسے دیے اور اتنا ہی بنی امون نے دوسرے اور تیسرے برس بھی اسے دیا سو یوتام زبردست ہو گیا کیونکہ اس نے خداوند اپنے خدا کے آگے اپنی راہیں درست کی تھی اور یوتام کے باقی کام اور اس کی سب لڑائیاں اور اس کے طور طریقے اسرائیل اور یہودہ کے بادشاہوں کی کتاب میں کلم بن ہیں وہ پچیس برس کا تھا جب سلطنت کرنے لگا اور اس نے سولہ برس یروشلم میں سلطنت کی اور یوتام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں دفن کیا اور اس کا بیٹا آخز اس کی جگہ بادشاہ ہوا دوسرا تواریخ اٹھائیس ماں باب آخز بیس برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے سولہ برس یروشلم میں سلطنت کی اور اس نے وہ نہ کیا جو خداون کی نظر میں درست ہے جیسا اس کے باب دادا نے کیا تھا بلکہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہوں پر چلا اور بالیم کی ڈھالی ہوئی مورتیں بھی بنوائیں اس کے سوا اس نے ہنوم کے بیٹے کی وادی میں بخور جلایا اور ان قوموں کے نفرتی دستوروں کے مطابق جن کو خداون نے بنی اسرائیل کے سامنے سے خارج کیا تھا اپنے ہی بیٹوں کو آگ میں جھونکا اس نے اونچے مقاموں اور پہاڑوں پر اور ہر ایک ہر درخت کے نیچے قربانیا کی اور بخور جلایا اس لیے خداون اس کے خدا نے اس کو شاہ ارام کے ہاتھ میں کر دیا سو انہوں نے اسے مارا اور اس کے لوگوں میں سے اسیروں کی بھیر کی بھیر لے گئے اور ان کو دمشق میں لائے اور وہ شاہ اسرائیل کے ہاتھ میں بھی کر دیا گیا جس نے اسے مارا اور بڑی خون شہزادہ کو اور محل کے ناظم عزری قائم کو اور بادشاہ کے وزیر الکانہ کو مار ڈالا اور بنی اسرائیل اپنے بھائیوں میں دو لاکھ عورتوں اور بیٹے بیٹیوں کو اسیر کر کے لے گئے اور ان کا بہت سا مال لوٹ لیا اور لوٹ کو سامریہ میں لائے لیکن وہاں خداون کا ایک نبی تھا جس کا نام عودد تھا وہ اس لش کر کے استقبال کو گیا جو سامریہ کو آ رہا تھا اور ان سے کہنے لگا دیکھو اس لیے کہ خداون تمہارے باب دادہ کا خدا یہودہ سے ناراض تھا اس نے ان کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا اور تم نے ان کو ایسے تیش میں قتل کیا ہے جو آسمان تک پہنچا اور اب تمہارا ارادہ ہے کہ بنی یہودہ اور یروشلم کو اپنے غلام اور لونڈیاں بنا کر ان کو دبائے رکھو لیکن کیا تمہارے ہی گناہ جو تم نے خداوند اپنے خدا کے خلاف کیے ہیں تمہارے سر نہیں ہیں سو تم اب میری سنو اور ان اسیروں کو جن کو تم نے اپنے بھائیوں میں سے اسیر کر لیا ہے آزاد کر کے لوٹا دو کیونکہ خداوند کا کہر شدید تم پر ہے تب بنی افرائیم کے سرداروں میں سے ازریہ بن یہو ہننان اور برکیہ بن سلموت اور یحسکیہ بن سالوم اور اماسہ بن خدلی ان کے سامنے جو جنگ سے آ رہے تھے کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا تم اسیروں کو یہاں سے نہیں لانے پاؤگے کیونکہ جو تم نے ٹھانا ہے اس سے ہم خداوند کے گنہگار بنیں گے اور ہمارے گناہ اور خطائیں بھڑ جائیں گی کیونکہ ہماری خطا بڑی ہے اور اسرائیل پر کہہرے شدید ہے سو ان ہتھیار بند لوگوں نے اسیروں اور مال غنیمت کو امیروں اور ساری جماعت کے آگے چھوڑ دیا اور وہ آدمی جن کے نام مذکور ہوئے اٹھے اور اسیروں کو لیا اور لوٹ کے مال میں سے ان سبوں کو جو ان میں ننگے تھے لباس سے آراستہ کیا اور ان کو جوتے پہنائے اور ان کو کھانے پینے کو دیا اور ان پر تیل ملا اور جتنے ان میں کمزور تھے ان کو گدھوں پر چڑھا کر خجور کے درختوں کے شہر یرہو میں ان کے بھائیوں کے پاس پہنچا دیا تب سامریہ کو لوٹ گئے اس وقت آخذ بادشاہ نے اسور کے بادشاہ کے پاس کہلا بھیجا کہ اس کی مدد کریں اس لیے کہ ادومیوں نے پھر چڑھائی کر کے یہودہ کو مار لیا اور اسیروں کو لے گئے تھے شمس شمس آلیون اور جدروت کو اور شو کو اور اس کے دہات کو اور تمنہ اور اس کے دہات کو اور جمسو اور اس کے دہات کو بھی لے لیا تھا اور ان میں بس گئے تھے کیونکہ خداون نے شاہ اسرائیل آخذ کے سبب سے یہودہ کو پست کیا اس لیے کہ اس نے یہودہ میں بے ہیائی کی چال چل کر خداون کا بڑا گناہ کیا تھا اور شاہ اسور تگلت پل ناصر اس کے پاس آیا پر اس نے اس کو تنگ کیا اور اس کی کمک نہ کی کیونکہ آخذ نے خداون کے گھر اور بادشاہ اور سرداروں کے محلوں سے مال لے کر شاہ اسور کو دیا تو بھی اس کی کچھ مدد نہ ہوئی اور اپنی تنگی کے وقت میں بھی اس نے یعنی اسی آخذ بادشاہ نے خداون کا اور بھی زیادہ گناہ کیا کیونکہ اس نے دمشق کے دیوتاؤں کے لیے جنہوں نے اسے مارا تھا قربانیا کی اور کہا چونکہ آرام کے بادشاہ کے معبود نے ان کی مدد کی ہے سو میں ان کے لیے قربانی کروں گا تاکہ وہ میری مدد کریں لیکن وہ اس کی اور سارے اسرائیل کی تباہی کا باعث ہوئے اور آخذ نے خدا کے گھر کے برتنوں کو جمع کیا اور خدا کے گھر کے برتنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور خدا کے گھر کے دروازوں کو بند کیا اور اپنے لیے یروشلم کے ہر کونے میں مذہبے بنائے اور یہودہ کے ایک ایک شہر میں غیر معبودوں کے آگے بخور جلانے کے لیے اونچے مقام بنائے اور خدا وند اپنے باب دادا کے خدا کو غصہ دلایا اور اس کے باقی کام اور اس کے سب طور طریقے شروع سے آخر تک یہودہ اور اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں کلم بند ہیں اور آخذ اپنے باب دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے شہر میں یعنی یروشلم میں دفن کیا کیونکہ وہ اسے اسرائیل کے بادشاہوں کی قبروں میں نہ لائے اور اس کا بیٹا اسکیا اس کی جگہ بادشاہ ہوا دوسرا دوسرا تواریخ انتیس مباب ہسکیا پچیس برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے انتیس برس یروشلم میں سلطنت کی اس کی ماں کا نام ابھیا تھا جو ذکریہ کی بیٹی تھی اس نے وہی کام جو خداون کی نظر میں درست ہے ٹھیک اسی کے مطابق جو اس کے باپ دعود نے کیا اس نے اپنی سلطنت کے پہلے برس کے پہلے مہینے میں خداون کے گھر کے دروازوں کو کھولا اور ان کی مرمت کی اور وہ کاہنوں اور لاویوں کو لے آیا اور ان کو مشرق کی طرف میدان میں اکٹھا کیا اور ان سے کہا اے لاویوں میری سنو تم اب اپنے کو پاک کرو اور خداون اپنے باپ دادا کے خدا کے گھر کو پاک کرو اور اس پاک مقام میں سے ساری نجاست کو نکال ڈالو کیونکہ ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا اور جو خداون ہمارے خدا کی نظر میں برا ہے وہ ہی کیا اور خدا کو چھوڑ دیا اور خداون کے مسکن سے مو پھیر لیا اور اپنی پیٹ اس کی طرف کر دی اور اس سارے کے دروازوں کو بھی بند کر دیا اور چراغ بجھا دیئے اور اسرائیل کے لئے خدا کے مقدس میں نہ تو بخور جلایا اور نہ سختنی قربانیا چڑھائیں اس سبب سے خداون کا کہر یہودہ اور یروشلم پر نازل ہوا اور اس نے ان کو ایسا حوالہ کیا کہ مارے مارے پھریں اور حیرت اور سسکار کا باعث ہوں جیسا تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو دیکھو اسی سبب سے ہمارے باپ دادا تلوار سے مارے گئے اور ہمارے بیٹے بیٹیاں اور ہماری بیویاں اسیری میں ہیں اب میرے دل میں ہے کہ خداون اسرائیل کے خدا کے ساتھ اہد باندھوں تا کہ اس کا کہر شدید ہم پر سے ٹل جائے اے میرے فرزند تم نے تم کو چن لیا ہے کہ اس کے حضور کھڑے ہو اور اس کی خدمت کرو اور اس کے خادم بنو اور بخور جلاو تب یہ لاوی اٹھے یعنی بنی کے ہاتھ میں سے مہت بن اماسی اور یویل بن ازریہ اور بنی میراری میں سے کیس بن عبدی اور ازریہ بن یحلیل اور جراسینیوں میں سے اور ادن بن یواخ اور بنی علی صفر میں سے سمری اور یوائل اور بنی آصف میں سے ذکریہ اور متنایا اور بنی ہمائن میں سے یحلیل اور سمی اور بنی یدوتون میں سے سمیہ اور اوزیل اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو اکٹھا کر کے اپنے کو پاک کیا اور بادشاہ کے حکم کے موافق جو خداون کے کلام کے مطابق تھا خداون کے گھر کو پاک کرنے کے لیے اندر گئے اور کاہن خداون کے گھر کے اندرونی حصہ میں اسے پاک صاف کرنے کو داخل ہوئے اور ساری نجاست کو جو خداون کی حیکل میں ان کو ملی نکال کر باہر خداون کے گھر کے سہن میں لے آئے اور لاویوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ اسے باہر قدرون کے نالے میں پہنچا دیں اور پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو انہوں نے تقدیس کا کام شروع کیا اور اس مہینے کی آٹھویں تاریخ کو خداون کے اسارے تک پہنچے اور انہوں نے آٹھ دن میں خداون کے گھر کو پاک کیا سو پہلے مہینے کی سولویں تاریخ کو اسے تمام کیا تب انہوں نے محل کے اندر ہسکیا بادشاہ کے پاس جا کر کہا کہ ہم نے خداون کے سارے گھر کو اور سوختنی قربانی کے مذہبہ کو اور اس کے سب ضروف کو اور نظر کی روٹیوں کی میز کو اور اس کے سب ضروف کو صاف کر دیا ہے اس کے سوا ہم نے ان سب ضروف کو جن کو آخذ بادشاہ نے اپنے دور سلطنت میں خطا کر رد کر دیا تھا پھر تیار کر کے ان کو مقدس کیا ہے اور دیکھ وہ خداون کے مذہبہ کے سامنے ہیں تب ہسکیہ بادشاہ سویرے اٹھ کر اور شہر کے رائسوں کو فراہم کر کے خداون کے گھر کو گیا اور وہ سات بیل اور سات مہندے اور سات برے اور سات بکرے مملکت کے لیے اور مقدس کے لیے اور یہودہ کے لیے خطا کی قربانی کے واسطے لے آئے اور اس نے کاہنوں یعنی بنی حارون کو حکم کیا کہ ان کو خداون کے مذہبہ پر چڑھائیں سو انہوں نے بیلوں کو زبا کیا اور کاہنوں نے خون کو لے کر اسے مذہبہ پر چھڑکا پھر انہوں نے مینڈوں کو زبا کیا اور خون کو مذہبہ پر چھڑکا اور بروں کو بھی زبا کیا اور خون مذہبہ پر چھڑکا اور وہ خطا کی قربانی کے بکروں کو بادشاہ اور جماعت کے آگے نزدیک لے آئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ ان پر رکھے پھر کہنوں نے ان کو زبا کیا اور ان کے خون کو مذہبہ پر چھڑک کر کے لئے کفارہ ہو کیونکہ بادشاہ نے فرمایا تھا کہ سوختنی قربانی اور خطا کی قربانی سارے اسرائیل کے لئے چڑھائی جائیں اور اس نے دعود اور بادشاہ کے غیبین جاد اور ناتن نبی کے حکم کے مطابق خداون کے گھر میں لاویوں کو جھانج اور ستار اور بربت کے ساتھ مقرر کیا کیونکہ یہ نبیوں کی معرفت خداون کا حکم تھا اور لاوی دعود کے باجوں کو اور کاہن نرسنگ کو لے کر کھڑے ہوئے اور حس کیا نے مذہبہ پر سوختنی قربانی چڑھانے کا حکم دیا اور جب سوختنی قربانی شروع ہوئی تو خداون کا گیت بھی نرسنگ اور شاہ اسرائیل دعود کے باجوں کے ساتھ شروع ہوا اور ساری جماعت نے سجدہ کیا اور گانے والے گانے اور نرسنگ والے نرسنگ پھونکنے لگے جب تک سوختنی قربانی جل نہ چکی یہ سب ہوتا رہا اور جب وہ قربانی چڑھا چکے تو بادشاہ اور جھک کر سجدہ کیا پھر ہسکی بادشاہ اور رئیسوں نے لاویوں کو حکم کیا کہ دعود اور عاصف غیب بیم کے گیت گا کر خداون کی حمد کریں اور انہوں نے خوشی سے مدہ سرائی کی اور سر جھکائے اور سجدہ کیا اور ہسکی کہنے لگا کہ اب تم نے اپنے آپ کو خداون کے لیے پاک کر لیا ہے سو نزدیک آجاؤ اور خداون کے گھر میں زبی اور شکر گزاری کی قربانیا لاؤ تب جماعت زبی اور شکر گزاری کی قربانیا لائی اور جتنے دل سے راضی تھے سوختنی قربانیا لائے اور سوختنی قربانیوں کا شمار جو جماعت لائی یہ تھا ستر بیل اور سو مینڈے اور دو سو برے یہ سب خداون کی سوختنی قربانی کے لئے تھے اور مقدس کیے ہوئے جانور یہ تھے چھے سو بیل اور تین ہزار بھیڑ بکریاں مگر کاہن ایسے تھوڑے تھے کہ وہ ساری سوختنی قربانی کے جانوروں کی کھالیں اتار نہ سکے اس لئے ان کے بھائی لاویوں نے ان کی مدد کی جب تک کام تمام نہ ہو گیا اور کاہن نے اپنے کو پاک نہ کر لیا کیونکہ لاوی اپنے آپ کو پاک کرنے میں کاہن وں سے زیادہ راست دل تھے اور سوختنی قربانیا بھی کسرت سے تھی اور ان کے ساتھ سلامتی کی قربانیوں کی چربی اور سوختنی قربانیوں کے تپاون تھے یوں خداون کے گھر کی خدمت کی ترتیب درست ہوئی اور ہس کیا اور سب لوگ اس کام کے سبب سے جو خداون نے لوگوں کے لئے تیار کیا تھا باغ باغ ہوئے کیونکہ وہ کام یک بار گی کیا گیا تھا دوسرا تواریخ تیسوں باب اور ہس کیا نے سارے اسرائیل اور یہودہ کو کہلا بھیجا اور افرائیم اور منفسی کے پاس بھی خط لکھ بھیجے کہ وہ خداون کے گھر میں یروش لیم کو خداون اسرائیل کے خدا کے لئے عید فرصہ کرنے کو آئیں کیونکہ بادشاہ اور سرداروں اور یروش لیم کی ساری جماعت نے دوسرے مہینے میں عید فسا منانے کا مشورہ کر لیا تھا کیونکہ وہ اس وقت اسے اس لیے نہیں منا سکے کہ کہ کاہنوں نے کافی تداد میں اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تھا اور لوگ بھی یروش لیم میں اکٹھے نہیں ہوئے تھے اور یہ بات بادشاہ اور ساری جماعت کی نظر میں اچھی تھی سو انہوں نے حکم جاری کیا کہ بیر سبا سے دان تک سارے اسرائیل میں منادی کی جائے کہ لوگ یروش لیم میں آ کر خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے عید فسا کریں کیونکہ انہوں نے ایسی بڑی تداد میں اس کو نہیں منایا تھا جیسا لکھا ہے سو ہر کار بادشاہ اور اس کے سرداروں سے خط لے کر بادشاہ کے حکم کے موافق سارے اسرائیل اور یہودہ میں پھرے اور کہتے گئے ایبنی اسرائیل ابراہام اور ازہاق اور اسرائیل کے خداوند خدا کی طرف پھر رجو لاؤ تاکہ وہ تمہارے باقی لوگوں کی طرف جو اسور کے بادشاہوں کے ہاتھ سے بچ رہے ہیں پھر متوجہ ہو اور تم اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کی مانند مت ہو جنہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کی نافرمانی کی یہاں تک کہ اس نے ان کو چھوڑ دیا کہ برباد ہو جائیں جیسا تم دیکھتے ہو پس تم اپنے باپ دادا کی مانند گردن کش نہ بنو بلکہ خداوند کے تابع ہو جاؤ اور اس کے مقدس میں آؤ جسے اس نے ہمیشہ کے لیے مقدس کیا ہے اور خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو تاکہ اس کا کہرے شدید تم پر سے ٹل جائے کیونکہ اگر تم خداوند کی طرف پھر رجول آؤ تو تمہارے بھائی اور تمہارے بیٹے اپنے اسیر کرنے والوں کی نظر میں قابل رحم ٹھہریں گے اور اس ملک میں پھر آئیں گے کیونکہ خداوند تمہارا خدا غفور و تو وہ تم سے اپنا مو پھر نہ لے گا سو ہر کار افرائیم اور منسی کے ملک میں شہر با شہر ہوتے ہوئے زبلون تک گئے پر انہوں نے ان کا تمسخر کیا اور ان کو تھٹھوں میں اڑایا پھر بھی آشر اور منسی اور زبلون میں سے بعض لوگوں نے فروتنی کی اور یروشلم کو آئے اور یہودہ پر بھی خداون کا ہاتھ تھا کہ ان کو یک دل بنا دے تا کہ وہ خداون کے کلام کے مطابق بادشاہ اور سرداروں کے حکم پر عمل کریں سو بہت سے لوگ یروشلم میں جمع ہوئے کہ دوسرے مہینے میں فطیری روٹی کی عید کریں یوں بہت اور ان مذہبوں کو جو یروشلم میں تھے اور بخور کی سب قربان گاہوں کو دور کیا اور ان کو قدرون کے نالے میں ڈال دیا پھر دوسرے مہینے کی چودمی تاریخ کو انہوں نے فصہ کو زبا کیا اور کاہنوں اور لاویوں نے شرمندہ ہو کر اپنے آپ کو پاک کیا اور مرد خدا موسی کی شریعت کے مطابق اپنی اپنی جگہ کھڑے ہوئے اور کاہنوں نے لاویوں کے ہاتھ سے خون لے کر چھڑکا کیونکہ جماعت میں وہ تھیرے ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تھا اس لیے یہ کام لاویوں کے سپرد ہوا کہ وہ سب تاکہ وہ خدا ون کے لیے مقدس ہوں کیونکہ افرائیم اور منصی اور عشقار اور زبلون میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تھا تو بھی انہوں نے فسا کو جس طرح لکھا ہے اس طرح سے نہ کھایا کیونکہ حس کیا نے ان کے لیے یہ دعا کی تھی کہ خدا ون جو نیک ہے ہر ایک کو جس نے خدا ون خدا اپنے باب دادا کے خدا کی طلب میں دل لگایا ہے معاف کرے گو وہ مقدس کی طہارت کے مطابق پاک نہ ہوا ہو اور خدا ون نے حس کیا کی سنی اور لوگوں کو شفا دی اور جو بنی اسرائیل تک عید فتیر منائی اور لاوی اور کاہن بلند آواز کے باجوں کے ساتھ خدا ون کے حضور گا گا کر ہر روز خدا ون کی حمد کرتے رہے اور حس کیا نے سب لاویوں سے جو خدا ون کی خدمت میں ماہر تھے تسلی بخش باتیں کی سو وہ عید کے ساتوں کی قربانیاں چڑھاتے اور خدا ون اپنے باب دادا کے خدا کے حضور اقرار کرتے رہے پھر ساری جماعت نے اور سات دن ماننے کو مشورہ کیا اور خوشی سے اور سات دن مانے کیونکہ شاہ یہودہ حس کیا نے جماعت کو قربانیوں کے لیے ایک ہزار بچھرے اور سات ہزار بھیڑے انائت کی اور سرداروں نے جماعتوں کو ایک ہزار بچھرے اور دس ہزار بھیڑے دی اور بہت سے کہنوں نے اپنے آپ کو پاک کیا اور یہودہ کی ساری جماعت نے کہنوں اور لاویوں سمیت اور اس ساری جماعت نے جو اسرائیل میں سے آئی تھی اور ان پردیسیوں نے جو اسرائیل کے ملک سے آئے تھے اور جو یہودہ میں رہتے تھے خوشی منائی سو یروشلم میں بڑی خوشی ہوئی کیونکہ شاہ اسرائیل سلمان بن دعوت کے زمانہ سے یروشلم میں ایسا نہیں ہوا تھا تب لاوی کہنوں نے اٹھ کر لوگوں کو برکت دی اور ان کی سنی گئی اور ان کی دعا اس کے مقدس مکان آسمان تک پہنچی دوسرا تواریخ اکتیس ماں باب جب یہ ہو چکا تو سب اسرائیلی جو حاضر تھے یہودہ کے شہروں میں گئے اور سارے یہودہ اور بنیامین کے بلکہ افرائیم اور منسی کے بھی ستون کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور یسیرتوں کو کاٹ ڈالا اور اونچے مقاموں اور مذہبوں کو ڈا دیا یہاں تک کہ ان سبوں کو نابود کر دیا تب سب بنی اسرائیل اپنے اپنے شہر میں اپنی اپنی ملکیت کو لوٹ گئے اور ہسکیہ نے کاہنوں کے فریقوں کو اور لاویوں اور لاویوں دونوں کے ہر شخص کو اس کی خدمت کے مطابق خداون کی خیمہ گا کے پھاٹکوں کے اندر سختنی قربانیوں اور سلامتی کی قربانیوں کے لیے اور عبادت اور شکر گزاری اور ستائش کرنے کے لیے مقرر کیا اور اس نے اپنے مال میں سے بادشاہی حصہ سختنی قربانیوں کے لیے یعنی صبح شام کی سختنی قربانیوں کے لیے اور ثبتوں اور نئے چاندوں اور مقرر عیدوں کی سختنی قربانیوں کے لیے ٹھہرایا جیسا خداون کی شریعت میں لکھا ہے اور اس نے ان لوگوں کو جو یروشلم میں رہتے تھے حکم کیا کہ کاہنوں اور لاویوں کا حصہ دیں تاکہ وہ خداون کی شریعت میں لگے رہیں اس فرمان کے جاری ہوتے ہی بنی اسرائیل اناج اور میں اور تیل اور شہد اور کھیت کی سب پیداوار کے پہلے پھل بہتات سے دینے اور سب چیزوں کا دسوہ حصہ کسرت سے لانے لگے اور بنی اسرائیل اور یہودہ جو یہودہ کے شہروں میں رہتے تھے وہ بھی بیلوں اور بھیڑ بکریوں کا دسوہ حصہ اور ان مقدس چیزوں کا دسوہ حصہ جو خداوند ان کے خدا کے لیے مقدس کی گئی تھی لائے اور ان کو دھیر دھیر کر کے لگا دیا انہوں نے تیسرے مہینے میں دھیر لگانا شروع کیا اور ساتھ مہینے میں تمام کیا جب حسکیہ اور سرداروں نے آ کر دھیروں کو دیکھا تو خداوند کو اور اس کی قوم اسرائیل کو مبارک کہا اور حسکیہ نے کاہنوں اور لابیوں سے ان دھیروں کے بارے میں پوچھا تب سردار کاہن عزریا نے کہ جب سے لوگوں نے خداوند کے گھر میں حدیے لانا شروع کیا تب سے ہم کھاتے رہے اور ہم کو کافی ملا اور بہت بچ رہا ہے کیونکہ خداوند نے اپنے لوگوں کو برکت بکشی ہے اور وہ ہی بچا ہوا یہ بڑا امبار ہے تب حسکیہ نے حکم کیا کہ خداوند کے گھر میں کوٹھڑیاں تیار کریں سو انہوں نے ان کو تیار کیا اور وہ حدیے اور وہ دہ یکیاں اور مقدس کی ہوئی چیزیں دیانت داری سے لاتے رہے اور ان پر خنزیا لاوی مختار تھا اور اس کا بھائی سمی نائب تھا اور یہیل اور عزازیا اور نہات اور اسحیل اور یرموت اور یوزبت اور ایلیل اور اسماکیا اور مہت اور بنایا ہسکیا بادشا اور خدا کے گھر کے سردار عزریا کے حکم سے کنانیا اور اس کے بھائی سمی کے مطاہد پیشکار تھے اور مشرقی پھاٹک کا دربان یمنا ناوی کا بیٹا کورے خدا کی رضا کی قربانیوں پر مقرر تھا تاکہ خداون کے حدیوں اور پاک ترین چیزوں کو بانٹ دیا کرے اور اس کے مطاہد ادن اور بنیامین اور یشو اور سمایہ اور امریہ اور سکنیا قائلوں کے شہروں میں اس اہدے پر مقرر تھے کہ اپنے بھائیوں کو کیا بڑے کیا چھوٹے ان کے فریقوں کے موافق حصہ دیا کریں اور ان کے علاوہ ان کو بھی دیں جو تین برس کی عمر سے اور اس سے اوپر اوپر مردوں کے نصب نامہ میں شمار کیے گئے یعنی ان کو جو اپنے اپنے فریق کی باریوں پر اپنے اپنے ذمہ کی خدمت کو ہر روز کے فرض کے مطابق انجام دینے کو خداون کے گھر میں جاتے تھے اور ان کو بھی جو اپنے اپنے آبائی خاندان کے موافق کاہنوں کے نصب نامہ میں شمار کیے گئے اور ان لاویوں کو جو بیس برس کے اور اس سے اوپر تھے اور اپنے اپنے فریق کی باری پر خدمت کرتے تھے اور ان کو جو ساری جماعت میں سے اپنے اپنے بال بچوں اور بیویوں اور بیٹوں اور بیٹیوں کے نصب نامہ کے مطابق شمار کیے گئے کیونکہ اپنے اپنے مکررہ کام پر وہ اپنے آپ کو تقدس کے لیے پاک کرتے تھے اور بنی حرون کے کہنوں کے لیے بھی جو شہر با شہر اپنے شہروں کے گردہ نوا کے کھیتوں میں تھے کئی مرد جن کے نام بتائے گئے تھے مکرر ہوئے کہ کہ کہنوں کے سب مردوں کو اور ان سب کو جو لاویوں کے درمیان نصب نام کے مطابق شمار کیے گئے تھے حصہ دیں سو حسقیہ نے سارے یہودہ میں ایسا ہی کیا اور جو کچھ خداوند اس کے خدا کی نظر میں بھلا اور راست اور حق تھا وہ ہی کیا اور خدا کے گھر کی خدمت اور شریعت اور جس جس کام کو اس نے اپنے خدا کا طالب ہونے کے لئے کیا اسے اپنے سارے دل سے کیا اور کامیاب ہوا دوسرا تواریخ بتیسمہ باب ان باتوں اور اس ایمانداری کے بعد شاہ اصور سخریب چڑھایا اور یہودہ میں داخل ہوا اور فصیل دار شہروں کے مقابل خیمہ زن ہوا اور ان کو اپنے قبضہ میں لانا چاہا جب ہسکیا نے دیکھا کہ سخریب آیا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ یروشلم سے لڑے تو اس نے اپنے سرداروں اور بہادروں کے ساتھ مشورت کی کہ ان چشموں کے پانی کو جو شہر سے باہر تھے بند کر دے اور انہوں نے اس کی مدد کی اور بہت لوگ جمع ہوئے اور سب چشموں کو اور اس ندی کو جو اس سرزمین کے بیچ بہتی تھی یہ کہہ کر بند کر دیا کہ اسور کے بادشاہ آ کر بہت سا پانی کیوں پیئیں اور اس نے حمد باندھی اور ساری دیوار کو جو ٹوٹی تھی بنایا اور اسے برجوں کے برابر اونچا کیا اور باہر سے ایک دوسری دیوار اٹھائی اور دعوت کے شہر میں ملو کو مضبوط کیا اور بہت سے ہتھیار اور ڈھالیں بنائیں اور اس نے لوگوں پر سر لشکر ٹھہرائے اور شہر کے پھاٹک کے پاس کے میدان میں ان کو اپنے پاس اکٹھا کیا اور ان سے ہمت افضائی کی باتیں کی اور کہا ہمت باندھو اور حوصلہ رکھو اور اسور کے بادشاہ اور اس کے ساتھ کے سارے امبوہ کے سبب سے نہ ڈرو نہ حراسان ہو کیونکہ وہ جو ہمارے ساتھ ہے اس سے بڑا ہے جو اس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ بشر کا ہاتھ ہے لیکن ہمارے ساتھ خداوند ہمارا خدا ہے کہ ہماری مدد کرے اور ہماری لڑائیاں لڑے سو لوگوں نے شاہ یہودہ اس کیا کی باتوں پر تکیا کیا اس کے بعد شاہ اسور سخریب نے جو اپنے سارے لشکر کے ساتھ لیکس کے مقابل پڑا تھا اپنے نوکر یروشلم کو شاہ یہودہ ہسکیہ کے پاس اور تمام یہودہ کے پاس جو یروشلم میں تھے یہ کہنے کو بھیجے کہ شاہ اسور سخریب یوں فرماتا ہے کہ تمہارا کس پر بھروسہ ہے کہ تم یروشلم میں محاسرہ کو جھیل رہے ہو کیا ہسکیہ کہت اور پیاس کی موت کے حوالہ کرنے کو تم کو نہیں بہکا رہا ہے کہ خداون ہمارا خدا ہم کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لے گا کیا اسی ہسکیہ نے اس کے اونچے مقاموں اور مذہبوں کو دور کر کے یہودہ اور یروشلم کو حکم نہیں دیا کہ تم ایک ہی مذہبہ اور اسی پر بخور جلانا کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے اور میرے باپ دادا نے اور ملکوں کے سب لوگوں سے کیا 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 ہے کیا ان ممالک کی قوموں کے معبود اپنے ملک کو کسی طرح سے میرے ہاتھ سے بچا سکے جن قوموں کو میرے باپ دادا نے بلکل ہلاک کر ڈالا ان کے معبودوں میں کون سا ایسا نکلا جو اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے بچا سکا کہ تمہارا معبود تم کو میرے ہاتھ سے بچا سکے گا پس ہسکیا تم کو فرید نہ دینے پائے اور نہ اس طور پر بہکائے اور نہ تم اس کا یقین کرو کیونکہ کسی قوم یا مملکت کا دیوتا اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے اور میرے باپ دادا کے ہاتھ سے بچا نہیں سکا تو کتنا کم تمہارا معبود تم کو میرے ہاتھ سے بچا سکے گا اور اس کے نوکروں نے خداوند خدا کے خلاف اور اس کے بندہ حس کیا کے خلاف بہت سی اور باتیں کہیں اور اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کی اہانت کرنے اور اس کے حق میں کفر بکھنے کے لئے اس مضمون کے خط بھی لکھے کہ جیسے اور ملکوں کی قوموں کے معبودوں نے اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے نہیں بچایا ہے ویسے ہی اس کیا کا معبود بھی اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکے گا اور انہوں نے بڑی آواز سے پکار کر یہودیوں کی زبان میں یروشلم کے لوگوں کو جو دیوار پر تھے یہ باتیں کہہ سنائیں تاکہ ان کو ڈرائیں اور پریشان کریں اور شہر کو لے لیں اور انہوں نے یروشلم کے خدا کا ذکر زمین کی قوموں کے معبودوں کی طرح کیا جو آدمیوں کے ہاتھ کی سنت ہیں اسی سبب سے حسکیہ بادشاہ اور آموس کے بیٹے یسایہ نبی نے دعا کی اور آسمان کی طرف چلائے اور خدا نے ایک فرشتہ کو بھیجا جس نے شاہ اسور کے لشکر میں سب زبردست سورماؤں اور پیشواؤں اور سرداروں کو ہلاک کر ڈالا پس وہ شرمندہ ہو کر اپنے ملک کو لوٹا اور جب وہ اپنے دیوتا کے مندر میں گیا تو انہی نے جو اس کے سلب سے نکلے تھے اسے وہیں تلوار سے قتل کیا یوں خدا نے ہسکیا کو اور یروشلم کے باشندوں کو شاہ اسور سخریب کے ہاتھ سے اور اور سبوں کے ہاتھ سے بچایا اور ہر طرف ان کی راہنمائی کی اور بہت لوگ یروشلم میں خدا ون کے لیے حدیے اور شاہ یہودہ ہسکیا کے لیے قیمتی چیزیں لائے یہاں تک کہ وہ اس وقت سے سب قوموں کی نظر میں ممتاز ہو گیا ان دنوں میں ہسکیا ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا اور اس نے خداون سے دعا کی تب اس نے اس سے باتیں کی اور اسے ایک نشان دیا لیکن ہسکیا نے اس احسان کے لائق جو اس پر کیا گیا عمل نہ کیا کیونکہ اس کے دل میں گھومنڈ سما گیا اس لیے اس پر اور یہودہ اور یرشلم پر غزب بھڑکا تب ہسکیا اور یرشلم کے باشندوں نے اپنے دل کے غرور کے بدلے خاکستاری اختیار کی سو ہسکیا کے دنوں میں خداون کا غزب ان پر نازل نہ ہوا اور ہسکیا کی دولت اور عزت نہائیت فراوان تھی اور اس نے چاندی اور سونے اور جواہر اور مسالحے اور ڈھالوں اور سب طرح کی قیمتی چیزوں کے لیے خزانے اور اناج اور میہ اور تیل کے لیے امبار خانے اور سب قسم کے جانوروں کے لیے تھان اور بھیڑ بکریوں کے لیے باڑے بنائے اس کے علاوہ اس نے اپنے لیے شہر بسائے اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو کسرت سے مہیا کیا کیونکہ خدا نے اسے بہت مال بکشا تھا اسی ہسکیا نے جہہون کے پانی کے اوپر کے سوتے کو بند کر دیا اور اسے دعود مغرب کی طرف سیدھا پہنچایا اور ہسکیا اپنے سارے کام میں کامیاب ہوا تو بھی بابل کے امیروں کے معاملہ میں جنہوں نے اپنے ایلچی اس کے پاس بھیجے تاکہ اس موجزہ کا حال جو اس ملک میں کیا گیا تھا دریافت کریں خدا نے اسے آزمانے کے لیے چھوڑ دیا تاکہ معلوم کرے کہ اس کے دل میں کیا ہے اور ہسکیا کے باقی کام اور اس کے نیک عمال آموس کے بیٹے یسایہ نبی کی رویا میں اور یہودہ اور اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں کلم بند ہیں اور ہسکیا اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے بنی داؤد کی قبروں کی چڑھائی پر دفن کیا اور سارے یہودہ اور یرشلم کے سب باشندوں نے اس کی موت پر اس کی تعظیم کی اور اس کا بیٹا منسی اس کی جگہ بادشاہ ہوا دوسرا تواریخ تی تیس مباب منسی بارہ برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے یرشلم میں پچپن برس سلطنت کی اور اس نے ان قوموں کے نفرت انگیز کاموں کے مطابق جن کو خداون نے بنی اسرائیل کے آگے سے دفع کیا تھا وہ ہی کیا جو خداون کی نظر میں برا تھا کیونکہ اس نے ان اونچے مقاموں کو جن کو اس کے باپ ہسکیا نے ڈھایا تھا پھر بنایا اور بالیم کے لیے مذہبے بنائے اور یسرتیں تیار کی اور سارے آسمانی لشکر کو سجدہ کیا اور ان کی پرستش کی اور اس نے خداون کے گھر میں جس کی بابت خداون نے فرمایا تھا کہ میرا نام یرشلم میں ہمیشہ رہے گا مذہبے بنائے اور اس نے خداون کے گھر کے دونوں سہنوں میں سارے آسمانی لشکر کے لیے مذہبے بنائے اور اس نے بنی ہنوم کی وادی میں اپنے فرزندوں کو بھی آگ میں چلوایا اور وہ شگون مانتا اور جادو اور افسون کرتا اور بد روحوں کے آشناوں اور جادو گنوں سے تعلق رکھتا تھا اس نے خداون کی نظر میں بہت بدکاری کی جس سے اسے غصہ دلایا اور جو خودی ہوئی مورت اس نے بنوائی تھی اس کو خداون کے گھر میں نصب کیا جس کی بابت خدا نے دعود اور اس کے بیٹے سلمان سے کہا تھا کہ میں اس گھر میں اور یروشلیم میں جسے میں نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے اپنا نام ابت تک رکھوں اور میں بنی اسرائیل کے پاؤں کو اس سرزمین سے جو میں نے ان کے باب دادا کو انائت کی ہے پھر کبھی نہیں ہٹاؤں گا بشرتہ کہ وہ ان سب باتوں کو جو میں نے ان کو فرمائی یعنی اس ساری شریعت اور آئین اور حکموں اور جو موسیٰ کی معرفت ملے ماننے اور منسی نے یہودہ اور یرشلم کے باشندوں کو یہاں تک گمراہ کیا کہ انہوں نے ان قوموں سے بھی زیادہ بدی کی جن کو خداون نے بنی اسرائیل کے سامنے سے حلاق کیا تھا اور خداون نے منسی اور اس کے لوگوں سے باتیں کی پر انہوں نے کچھ دیہان نہ دیا اس لئے خداون ان پر شاہ اسور کے سپہ سالاروں کو چڑھا لیا جو منفسی کو زنجیروں سے جکڑ کر اور بیڑیاں ڈال کر بابل کو لے گئے جب وہ مصیبت میں پڑا تو اس نے خداون اپنے خدا سے منت کی اور اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور نہائیت خاکسار بنا اور اس نے اس سے دعا کی تب اس نے اس کی دعا قبول کر کے اس کی فریاد سنی اور اسے اس کی مملکت میں یروشلم کو واپس لیا تب منفسی نے جان لیا کہ خداون ہی خدا ہے اس کے بعد اس نے دعوت کے شہر کے لئے جہون کے مغرب کی طرف وادی میں مچھلی پھاٹک کے مدخل تک ایک باہر کی دیوار اٹھائی اور آفل کو گھیرا اور اسے بہت اونچا کیا اور یہودہ کے سب فصیل دار شہروں میں بہادر جنگی سردار رکھے اور اس نے اجنبی معبودوں کو اور خداون کے گھر سے اس مورت کو اور سب مذہبوں کو جو اس نے خداون کے گھر کے پہاڑ پر اور یروشلم میں بنوائے تھے دور کیا اور ان کو شہر کے باہر پھینک دیا اور اس نے خداون کے مذہبہ کی مرمت کی اور اس پر سلامتی کے زبیہوں کی اور شکر گزاری کی قربانیاں چڑھائیں اور یہودہ کو خداون اپنے خدا کی پرستش کا حکم دیا تو بھی لوگ اونچے مقاموں میں قربانی کرتے رہے پر فقط خداون اپنے خدا کے لئے اور منصی کے باقی کام اور اپنے خدا سے اس کی دعا اور ان غیب بینوں کی باتیں جنہوں نے خداون اسرائیل کے خدا کے نام سے اس کے ساتھ کلام کیا وہ سب اسرائیل کے بادشاہوں کے عمال کے ساتھ کلم بند ہیں اس کی دعا اور اس کا قبول ہونا اور اس کی خاک ساری سے پہلے کی سب خطائیں اور اس کی بے ایمانی اور وہ جگہیں جہاں اس نے اونچے مقام بنوائے اور یسیرتیں اور خدی ہوئی مورتیں کھڑی کی یہ سب باتیں حوزی کی تاریخ میں کلم بند ہیں اور منسی اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے اسی کے گھر میں دفن کیا اور اس کا بیٹا امون اس کی جگہ بادشاہ ہوا امون بائیس برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے دو برس یرشلم میں سلطنت کی اور جو خداون کی نظر میں برا ہے وہ ہی اس نے کیا جیسا اس کے باپ منسی نے کیا تھا اور امون نے ان سب خودی ہوئی مورتوں کے آگے جو اس کے باپ منسی نے بنوائی تھی قربانیا کی اور ان کی پرستش کی اور وہ خداون کے حضور خاکسار نہ بنا جیسا اس کا باپ منسی بلکہ امون نے گناہ پر گناہ کیا تو اس کے خادموں نے اس کے خلاف سازش کی اور اسی کے گھر میں اسے مار ڈالا پر اہل ملک نے ان سب کو قتل کیا جنہوں نے امون بادشاہ کے خلاف سازش کی تھی اور اہل ملک نے اس کے بیٹے یوسیہ کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا دوسرا تواریخ چونتیس و باب یوسیہ آٹھ برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے اکتیس برس یروشلم میں سلطنت کی اس نے وہ کام کیا جو خداون کی نظر میں ٹھیک تھا اور اپنے باب دعوت کی راہوں پر چلا اور داہ نے یا بائیں ہاتھ کو نہ مڑا کیونکہ اپنی سلطنت کے آٹھ میں برس جب وہ لڑکا ہی تھا وہ اپنے باب دعوت کے خدا کا طالب ہوا اور بارم برس میں یہودہ اور یروشلم کو اونچے مقاموں اور یسریتوں اور خودے ہوئے بتوں اور ڈھالی ہوئی مورتوں سے پاک کرنے لگا اور لوگوں نے اس کے سامنے بالیم کے مذہبوں کو ڈھا دیا اور سورج کی مورتوں کو جو ان کے اوپر اونچے پر تھیں اس نے کا ڈالا اور یسرتوں اور خودی ہوئی مورتوں اور ڈھالی ہوئی مورتوں کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو دھول بنا دیا اور اس کو ان کی قبروں پر بتھ رایا جنہوں نے ان کے لیے قربانیاں چڑھائی تھیں اور اس نے ان کاہنوں کی ہڈیاں انہی کے مذہبوں پر جلائیں اور یہودہ اور یروشلم کو پاک کیا اور منصی اور افرائیم اور شمون کے شہروں میں بلکہ نفتالی تک ان کے اردگرد کھنڈروں میں اس نے ایسا ہی کیا اور مذہبوں کو ڈھالیا اور یسرتوں اور خودی ہوئی مورتوں کو توڑ کر دھول کر دیا اور اسرائیل کے تمام ملک میں سورج کی سب مورتوں کو کار ڈالا تب یروشلم کو لوٹا اور اپنی سلطنت کے اٹھار میں برس جب وہ ملک اور حیکل کو پاک کر چکا تو اس نے اسلیہ کے بیٹے سافن کو اور شہر کے حاکم ماسیہ اور یواخس کے بیٹے یواخ مورخ کو بیجا کہ خداوند اپنے خدا کے گھر کی مرمت کریں وہ خلقیا سردار کاہن کے پاس آئے اور وہ نقدی جو خدا کے گھر میں لائی گئی تھی جسے دربان لاویوں نے منصی اور افرائیم اور اسرائیل کے سب باقی لوگوں سے اور تمام یہودہ اور بنیامین اور یروشلم کے باشندوں سے لے کر جمع کیا تھا اس کے سپرد کی اور انہوں نے اسے اس کارندوں کے ہاتھ میں سوپا جو خداون کے گھر کی نگرانی کرتے تھے اور ان کارندوں نے جو خداون کے گھر میں کام کرتے تھے اسے اس گھر کی مرمت اور درست کرنے میں لگایا یعنی اسے بھڑائیوں اور میماروں کو دیا کہ گھڑے لکڑی خریدیں اور ان گھروں کے لیے جن کو یہودہ کے بادشاہوں نے اجار دیا تھا شہتیر بنائیں اور وہ مرد دیانت سے کام کرتے تھے اور یحت اور عبدیاء لاوی جو بنی میراری میں سے تھے ان کی نگرانی کرتے تھے اور بنی کے ہاتھ میں سے ذکریہ اور مسالم کام کراتے تھے اور لاویوں میں سے وہ لوگ تھے جو باجوں میں ماہر تھے اور وہ بار برداروں کے بھی دروگا تھے اور سب قسم قسم کے کام کرنے والوں سے کام کراتے تھے اور منشی اور مہاتمم اور دربان لاویوں میں سے تھے اور جب وہ اس نقدی کو جو خداوند کے گھر میں لائی گئی تھی نکال رہے تھے تو خلقیہ کاہن کو خداوند کی توریت کی کتاب جو موسیٰ کی معرفت دی گئی تھی ملی تب خلقیہ نے سافن منشی سے کہا کہ میں نے خداوند کے گھر میں توریت کی کتاب پائی ہے اور خلقیہ نے وہ کتاب سافن کو دی اور سافن وہ کتاب بادشاہ کے پاس لے گیا پھر اس نے بادشاہ کو یہ بتایا کہ سب کچھ جو تُو نے اپنے نوکروں کے سپرد کیا تھا اسے وہ کر رہے ہیں اور وہ نقدی جو خداوند کے گھر میں موجود تھی انہوں نے لے کر ناظروں اور کارندوں کے ہاتھ میں سونپی ہے پھر سافن منشی نے بادشاہ سے کہا کہ خلکیا کاہن نے مجھے یہ کتاب دی ہے اور سافن نے اس میں سے بادشاہ کے حضور پڑا اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے توریت کی باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے پھر بادشاہ نے خلکیا اور اخی کام بن سافن اور عبدون بن مکھایا اور سافن منشی اور بادشاہ کے نوکر ایسا کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اور میری طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے جو اسرائیل اور یہودہ میں باقی رہ گئے ہیں اس کتاب کی باتوں کے حق میں جو ملی ہے خدا ون سے پوچھو کیونکہ خدا ون کا کہر جو ہم پر نازل ہوا ہے بڑا ہے اس لیے کہ ہمارے باپ دادا نے خدا ون کے کلام کو نہیں مانا ہے کہ سب کچھ جو اس کتاب میں لکھا ہے اس کے مطابق کرتے تب کھل کیا اور وہ جن کو بادشاہ نے حکم کیا تھا سلوم بن تکہت بن خسرہ کی بیوی تھی گئے وہ یرشلم میں مشنا نامی محلہ میں رہتی تھی سو انہوں نے اس سے وہ باتیں کہیں اس نے ان سے کہا خدا وند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اس شخص سے جس نے تم کو میرے پاس بھیجا ہے کہو کہ خدا یوں فرماتا ہے دیکھ میں اس جگہ پر اور اس کے باشندوں پر آفت لاؤں گا یعنی سب لانتیں جو اس کتاب میں لکھی ہیں جو انہوں نے شاہ یہودہ کے آگے پڑی ہے کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور غیر معبودوں کے آگے بخور جلایا اور اپنے ہاتھوں کے سب کاموں سے مجھے غصہ دلایا سو میرا کہر اس مقام پر نازل ہوا ہے اور دھیما نہ ہوگا رہا شاہ یہودہ جس نے تم کو خداون سے دریافت کرنے کو بھیجا ہے سو تم اس سے یوں کہنا کہ خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ ان باتوں کے بارے میں جو تیرا دل موم ہو گیا اور تُو نے خدا کے حضور آجزی کی جب تُو نے اس کی وہ باتیں سنی جو اس نے اس مقام اور اس کے باشندوں کے خلاف کہیں ہیں اور اپنے کو میرے حضور خاک سار بنایا اور اپنے کپڑے پھاڑ کر میرے آگے رویا اس لیے میں نے بھی تیری سن لی ہے خدا بنت فرماتا ہے دیکھ میں تجھے تیرے باپ دادا کے ساتھ ملاؤں گا اور تُو اپنی گوھر میں سلامتی سے پہنچا یا جائے گا اور ساری آفت کو جو میں اس مقام اور اس کے باشندوں پر لاؤں گا تیری آنکھیں نہیں دیکھیں گی سو انہوں نے یہ جواب بادشاہ کو پہنچا دیا تب بادشاہ نے یہودہ اور یروشلم کے سب بزرگوں کو بلوا کر اکٹھا کیا اور بادشاہ اور سب اہل یہودہ اور یروشلم کے باشندے کاہن اور لاوی اور سب لوگ کیا چھوٹے کیا بڑے خداون کے گھر کو گئے اور اس نے جو اہد کی کتاب خداون کے گھر میں ملی تھی اس کی سب باتیں ان کو پڑ سنائیں اور بادشاہ اپنی جگہ کھڑا ہوا اور خداون کے آگے اہد کیا کہ وہ خداون کی پیروی کرے گا اور اس کے حکموں اور اس کی شہادتوں اور آئین کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے مانے گا تا کہ اس اہد کی ان باتوں کو جو اس کتاب میں لکھی تھی پورا کرے اور اس نے ان سب کو جو یرشلم اور بنیامین میں موجود تھے اس اہد میں شریک کیا اور یرشلم کے باشندوں نے خدا اپنے باب دادہ کے خدا کے اہد کے مطابق عمل کیا اور یوسیہ نے بنی اسرائیل کے سب علاقوں میں سے سب مکروحات کو دفع کیا اور جتنے اسرائیل میں ملے ان سبوں سے عبادت یعنی خداوند ان کے خدا کی عبادت کرائی اور وہ اس کے جیتے جی خداوند اپنے باب دادہ کے خدا کی پیروی سے نہ ہٹے دوسرا تباریخ پینتیسمہ باب اور یوسیہ نے یروشلم میں خداوند کے لیے عید فیصہ کی اور انہوں نے فیصہ کو پہلے مہینے کی چودمی تاریخ کو زبا کیا اور اس نے کاہنوں کو ان کی خدمت پر مقرر کیا اور ان کو خداوند کے گھر کی خدمت کی ترغیب دی اور ان لاویوں سے جو خداوند کے لیے مقدس ہو کر تمام اسرائیل کو تعلیم دیتے تھے کہا کہ پاک سندوق کو اس جگہ میں جسے شاہ اسرائیل سلمان بن داؤد نے بنایا تھا رکھو آگے کو تمہارے کندھوں پر کوئی بوجھ نہ ہوگا سو اب تم خداوند اپنے خدا کی اور اس کی قوم اسرائیل کی خدمت کرو اور اپنے آبائی خاندانوں اور فریقوں کے مطابق جیسا شاہ اسرائیل داؤد نے لکھا اور جیسا اس کے بیٹے سلمان نے لکھا ہے اپنے آپ کو تیار کر لو اور تم مقدس میں اپنے بھائیوں یعنی قوم کے فرزندوں کے آبائی خاندانوں کی تقسیم کے مطابق کھڑے ہو تاکہ ان میں سے ہر ایک کے لیے لاویوں کے کسی نہ کسی آبائی خاندان کی کوئی شاہ ہو اور فسا کو زبا کرو اور خداون کے کلام کے مطابق جو موسیٰ کی معرفت ملا عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پاک کر کے اپنے بھائیوں کے لیے تیار ہو اور یوسیٰ نے لوگوں کے لیے جتنے وہاں موجود تھے ریوڑوں میں سے برے اور حلوان سب کے سب فسا کی قربانیوں کے لیے دیئے جو گنتی میں تیس ہزار تھے اور تین ہزار بچھڑے تھے یہ سب بادشاہی مال میں سے دیئے گئے اور اس کے سرداروں نے رضا کی قربانی کے طور پر لوگوں کو اور کاہنوں کو اور لاویوں کو دیا خلقیا اور ذکریہ اور یحیل نے جو خداون کے گھر کے ناظم تھے کاہنوں کو فسا کی قربانی کے لیے دو ہزار چھے سو بھیڑ بکری اور تین سو بیل دیئے اور کنانیا نے بھی اور اس کے بھائیوں سمیہ اور نیتینیل نے اور حسبیہ اور یلیل اور یزوبد نے جو لاویوں کے سردار تھے لاویوں کو فسا کی قربانی کے لیے پانچ ہزار بھیڑ بکری اور پانچ سو بیل دیئے یوں عبادت کی تیاری ہوئی اور بادشاہ کے حکم کے مطابق کہن اپنی اپنی جگہ پر اور لاوی اپنے اپنے فریق کے مطابق کھڑے ہوئے انہوں نے فسا کو زبا کیا اور کہنوں نے ان کے ہاتھ سے خون لے کر چھڑکا اور لاوی خال کھینچتے گئے پھر انہوں نے سوختنی قربانیاں الگ کی تاکہ وہ لوگوں کے آبائی خاندانوں کی تقسیم کے مطابق خداون کے حضور چڑھانے کو ان کو دیں جیسا موسیٰ کی کتاب میں لکھا ہے اور بیلوں سے بھی انہوں نے ایسا ہی کیا اور انہوں نے دستور کے موافق فسا کو آگ پر بھنا اور پاک ہڈیوں کو دیگوں اور ہانڈوں اور کڑاہیوں میں پکایا اور ان کو جلد لوگوں کو پہنچا دیا اس کے بعد انہوں نے اپنے لیے اور کاہنوں کے لیے تیار کیا کیونکہ کاہن یعنی بنی حارون سوختنی قربانیوں اور چربی کے چڑھانے میں رات تک مشغول رہے سو لاویوں نے اپنے لیے اور کاہنوں کے لیے جو بنی حارون تھے تیار کیا اور گانے والے جو بنی آصف تھے داؤد اور آصف اور حیمان اور بادشاہ کے غیبین یدوتون کے حکم کے موافق اپنی اپنی جگہ میں تھے اور ہر دروازہ پر دربان تھے ان کو اپنا اپنا کام چھوڑنا نہ پڑا کیونکہ ان کے بھائی لاویوں نے ان کے لیے تیار کیا سو اسی دن یوسیہ بادشاہ کے حکم کے موافق فیسہ ماننے اور خداوند کے مذہبہ پر سوختنی قربانیاں چڑھانے کے لیے خداوند کی پوری عبادت کی تیاری کی گئی اور بنی اسرائیل نے جو حاضر تھے فیسہ کو اس وقت اور فتیری روٹی کی عید کو سات دن تک منایا اس کی مانند کوئی فیسہ سیمویل نبی کے دنوں سے اسرائیل میں نہیں منایا گیا تھا اور نہ شاہان اسرائیل میں سے کسی نے ایسی عید فیسہ کی جیسی یوسیہ اور کاہنوں اور لاویوں اور سارے یہودہ اور اسرائیل نے جو حاضر تھے اور یروشلم کے باشندوں نے کی یہ فیسہ یوسیہ کی سلطنت کے اٹھارم برس میں منایا گیا اس سب کے بعد جب یوسیہ حیکل کو تیار کر چکا تو شاہ مصر نکوہ نے کرمکی سے جو فرات کے کنارے ہے لڑنے کے لئے چڑھائی کی اور یوسیہ اس کے مقابلہ کو نکلا لیکن اس نے اس کے پاس ایلچیوں سے کہلا بھیجا کہ اے یہودہ کے بادشاہ تجھ سے میرا کیا کام میں آج کے دن تجھ پر نہیں بلکہ اس خاندان پر چڑھائی کر رہا ہوں جس سے میری جنگ ہے اور خدا نے مجھ کو جلدی کرنے کا حکم دیا ہے سو تو خدا ون سے جو میرے ساتھ ہے مزاہم نہ ہو ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے ہلاک کر دے لیکن یوسیہ نے اس سے مو نہ موڑا بلکہ اس سے لڑنے کے لیے اپنا بھیس بدلا اور نکوا کی بات جو خدا کے مو سے نکلی تھی نہ مانی اور مجدو کی وادی میں لڑنے کو گیا اور تیر اندازوں نے یوسیہ بادشاہ کو تیر مارا اور بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا کہ مجھے لے چلو کیونکہ میں بہت زخمی ہو گیا ہوں سو اس کے نوکروں نے اسے اس رت پر سے اتار کر اس کے دوسرے رت پر چڑھایا اور اسے یروشلم کو لے گئے اور وہ مر گیا اور اپنے باب دادا کی قبروں میں دفن ہوا اور سارے یہودہ اور یروشلم نے یوسیہ کے لیے ماتم کیا اور یرمیہ نے یوسیہ پر نوحہ کیا اور گانے والے اور گانے والیاں سب اپنے مرسیوں میں آج کے دن تک یوسیہ کا ذکر کرتے ہیں یہ انہوں نے اسرائیل میں ایک دستور بنا دیا اور دیکھو وہ باتیں نوحوں میں لکھی ہیں اور یوسیہ کے باقی کام اور جیسا خداون کی شریعت میں لکھا ہے اس کے مطابق اس کے نیک عمال اور اس کے کام شروع سے آخر تک اسرائیل اور یہودہ کے بادشاہوں کی کتاب میں کلم بن ہیں دوسرا تواریخ چھتیسمہ باب اور ملک کے لوگوں نے یوسیہ کے بیٹے یہو آخص کو اس کے باپ کی جگہ یروشلم میں بادشاہ بنایا یہو آخص تئیس برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اس نے تین مہینے یروشلم میں سلطنت کی اور شاہ مصر نے اسے یروشلم میں تخت سے اتار دیا اور ملک پر سو کنتار چاندی اور ایک کنتار سونا جرمانہ کیا اور شاہ مصر نے اس کے بھائی علی یاکم کو یہودہ اور یروشلم کا بادشاہ بنایا اور اس کا نام بدل کر یہو کیم رکھا اور نکوا اس کے بھائی یہو آخص کو پکڑ کر مصر کو لے گیا یہو کیم پچیس برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے گیارہ برس یروشلم میں سلطنت کی اور اس نے وہی کیا جو خداوند اس کے خدا کی نظر میں برا تھا اس پر شاہ بابل نبکت نظر نے چڑھائی کی اور اس سے بابل لے جانے کے لیے اس کے بیڑیاں ڈالیں اور نبکت نظر خداوند کے گھر کے کچھ ضروف بھی بابل کو لے گیا اور ان کو بابل میں اپنے مندر میں رکھا اور یہو یاکیم کے باقی کام اور اس کے نفرت انگیز عمال اور جو کچھ اس میں پایا گیا وہ اسرائیل اور یہودہ کے بادشاہوں کی کتاب میں کلم بن ہیں اور اس کا بیٹا یہو یاکن اس کی جگہ بادشاہ ہوا یہو یاکن آٹھ برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے تین مہینے دس دن یروشلم میں سلطنت کی اور اس نے وہی کیا جو خداون کی نظر میں برا تھا اور نئے سال کے شروع ہوتے ہی نبوکت نصر بادشاہ نے اسے خداون کے گھر کے نفیس برتنوں کے ساتھ بابل کو بلا لیا اور اس کے بھائی صدقیہ کو یہودہ اور یروشلم کا بادشاہ بنایا صدقیہ اکیس برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے گیارہ برس یروشلم میں سلطنت کی اور اس نے وہی کیا جو خداون اس کے خدا کی نظر میں برا تھا اور اس نے یرمیہ نبی کے حضور جس نے خداون کے مو کی باتیں اس سے نبکت نظر بادشاہ سے بھی جس نے اسے خدا کی قسم کھلائی تھی بغاوت کی بلکہ وہ گردن کش ہو گیا اور اس نے اپنا دل ایسا سخت کر لیا کہ خداون اسرائیل کے خدا کی طرف رجوع نہ لیا اس کے سوا کاہنوں کے سب سرداروں اور لوگوں نے اور قوموں کے سب نفرتی کاموں کے مطابق بڑی بدکاریاں کی اور انہوں نے خداون کے گھر کو جسے اس نے یروشلم میں مقدس ٹھہرایا تھا ناپا کیا اور خداون ان کے باپ دادا کے خدا نے اپنے پیغمبروں کو ان کے پاس بروقت بھیج بھیج کر پیغام بھیجا کیونکہ اسے اپنے لوگوں اور اپنے مسکن پر ترس آتا تھا لیکن انہوں نے خدا کے پیغمبروں کو تھٹھوں میں اڑایا اور اس کی باتوں کو ناچیز جانا اور اس کے نبیوں کی ہسی اڑائی یہاں تک کہ خداون کا غزب اپنے لوگوں پر ایسا بھڑکا کہ کوئی چارہ نہ رہا چنانچہ وہ کسدیوں کے بادشاہ کو ان پر چڑھا لیا جس نے ان کے مقدس کے گھر میں ان کے جوانوں کو تلوار سے قتل کیا اور اس نے کیا جوان مرد کیا کمواری کیا بڑھا یا عمر رسیدہ کسی پر ترس نہ کھایا اس نے سب کو اس کے ہاتھ میں دے دیا اور خدا کے گھر کے سب ضروف کیا بڑے کیا چھوٹے اور خدا کے گھر کے خزانے اور بادشاہ اور اس کے سرداروں کے خزانے یہ سب وہ بابل کو لے گیا اور انہوں نے خدا کے گھر کو جلا دیا اور یروشلم کی فصیل دھا دی اور اس کے تمام محل آگ سے جلا دیے اور اس کے سب قیمتی ضروف کو برباد کیا اور جو تلوار سے بچے وہ ان کو بابل کو لے گیا اور وہاں وہ اس کے اور اس کے بیٹوں کے غلام رہے جب تک فارس کی سلطنت شروع نہ ہوئی تاکہ خداوند کا وہ کلام جو یرمیہ کی زبانی آیا تھا پورا ہو کہ ملک اپنے ثبتوں کا آرام پالے کیونکہ جب تک وہ سنسان پڑا رہا تب تک یعنی ستر برس تک اسے ثبت کا آرام ملا اور شاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے سال اس لیے کہ خداوند کا کلام جو یرمیہ کی زبانی آیا تھا پورا ہو خداوند نے شاہ فارس خورس کا دل سو اس نے اپنی ساری مملکت میں منادی کروائی اور اس مضمون کا فرمان بھی لکھا کہ شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں اور اس نے مجھ کو تاقید کی ہے کہ میں یرشلم میں جو یہودہ میں ہے اس ہوں پس تمہارے درمیان جو کوئی اس کی ساری قوم میں سے ہو خداوند اس خدا کا اس کے ساتھ ہو اور وہ روانہ ہو جائے